بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اسٹرالیجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ یہ ہفتہ کیسا رہے گا دسمات سے لے کے سولہ مارچ تک آپ لوگ یہ ہفتہ کیسا گزاریں گے آئیے اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے برجہ حمل ایریز سے برجہ حمل ایریز برجہ حمل والوں کو اگر میں دیکھوں دسمات سے لے کے سولہ مارچ تک تو مارس ویسے ہی آلڈی ایریز میں موجود ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ کافی زیادہ اپنے آپ کو موٹیویشنل فیل کر رہے ہیں اور آپ کی کوشش ہے کہ ہم اپنی زندگی میں پوری کی پوری قابلیت جو ہم نے آج تک سیکھی ہے یا ہم لوگ جو کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو بہتر اور اچھے انداز میں کر سکیں پھر اس کے بعد اس ہفتے میں اگر ہم آپ کی شخصیت کو دیکھیں تو آپ کی شخصیت آلڈی پچھلے کچھ دنوں سے کافی اچھی اور بہتر چل رہی ہے اس ہفتے میں سب سے امپورٹنڈ اور اہم بات یہ ہے کہ اس کو نکھارنے میں آپ کو زیادہ موقع ملے گا اور آپ کی بات دوسروں تک پہنچے گی اور آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچا سکیں گے اس میں اگر ماضی میں کوئی رکافٹیں تھیں کوئی پریشانیاں تھیں اور آپ کسی کام کا بقاعدہ آغاز کرنا چاہ رہے تھے تو اس کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے کہ آپ اپنے کاموں کا آغاز کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم آپ کی معیشت پہ نظر ڈالتے ہیں فائنانس پیسے پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس پورے ویک میں فانانچلی طور پہ آپ خاصے سٹرانگ رہیں گے لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ کے جو دوست اعباب ہیں جو آپ کے آس پاس ہیں آپ کے اردگرد ہیں انہی میں خفیہ دشمن پوشیدہ ہیں جو آپ کو پریشان بھی کر سکتے ہیں اور تنگ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے ان کے اوپر کڑی نظر نہ رکھی تو آگے چل کے زندگی کے بہت سارے معاملات کے اندر آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ٹریولنگ کے معاملات کے اس ہفتے میں آپ خاصے مصروف رہیں گے ٹریولنگ تو آپ کریں گے لیکن حادثات ہو سکتے ہیں گھر سے نکلتے وقت صدقات جو ہیں اس کو اپنی معاملات میں شامل کریں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اگر صدقات نہیں دیں گے تو کسی نہ قسم کی ناغہانی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو خاص طور پر اگر کوئی بزنس یا کاروبار کر رہے ہیں ان کی رہنمائی آپ کے لیے کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ معاشی طور پر ان کو کسی بھی قسم کا نقصام جو ہے وہ اٹھانا پڑ سکتا ہے والدین خاص طور پر جو والد صاحب ہیں ان کی بیماری اگر آپ کے والد کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو ان کو آپ کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے آپ کی تھوڑی سی مدد ہیلپ اور آپ کا عدب پیار ریسپیکٹ ان کے لیے بیماریوں کا چھٹکارہ بن سکتی ہے زمین جائدات پروپٹی کے معاملات اگر دیکھیں یا اگریکلچر کے معاملات دیکھیں تو اس ہفتے میں کوشش کیجئے گا کہ کسی بھی قسم کے لیندین کے جو معاملات ہیں پروپٹی کے حوالے سے یا کوئی کنسٹرکشن آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا ڈلے کر دیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ اس ہفتے میں شروع کیا گیا کوئی بھی ایسا کام پیسہ خرچ کرنا پڑے گا ضرورت سے زیادہ ٹینشل نے نہیں پڑے گی آپ کی لیبر جو ایمپلائز ہیں یا جو لوگ کام کر رہے ہیں جن کو ہم مزدور یا ٹھیکدار کہتے ہیں وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں تو کوشش کہنے کہ اس ہفتے میں بغیر کسی پلاننگ کے کوئی بھی اس قسم کا کام آپ نے شروع نہیں کرنا پھر گھر کا محول کہ گھر کا محول آپ کے لیے اس ہفتے کو اتنا زیادہ کمفرٹیبل نہیں رہے گا گھر والوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی باتوں کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر آپ اپنی باتیں اپنے گھر والوں سے نہیں کریں گے تو وہ آپ کو یہ سمجھیں گے کہ آپ اس گھر کا حصہ نہیں ہیں اور بہت ساری ذمہ داریاں جو آپ کے اوپر ہیں وہ آپ کے لیے پریشانی کا باعث بھی بن سکتے ہیں اور بہت ساری وہ ذمہ داریاں جو آپ کے کاندوں پہ ہیں کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے ان کو پورا کرنا ہے اگر وہ نہیں پورا کریں گے تو کسی بھی قسم کی ناخوشگواری یا گلے شکوے جو ہیں سننے کو مل سکتے ہیں وہ والدین جو اولاد کی وجہ سے فکر مند اور پریشان رہتے ہیں چاہے وہ تعلیمی معاملات ہوں یا کاروباری معاملات ہوں یا کریئر کے حوالے سے معاملات ہوں تو اولاد کی اس طرف سے سکھ ہر لحاظ سے نظر آ رہا ہے سٹورنٹس کو اپنی تعلیم پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس ہفتے میں کی گئی محنت ان کو مصبت نتائج دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے صحت کے معاملات آپ کے پہلے سے زیادہ بہتر رہیں گے خاص طور پر وہ خواتین جن کو کوئی سکن الرجی ہے یا سکن پرابلم ہے چاہے مرد افراد کو بھی یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ کسی بھی قسم کی سکن پرابلم وہ بہتر ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی ناخن کی بیماری میں مبتلا ہیں یا اس ہفتے میں کسی ناخن کی بیماری میں مبتلا ہو بھی سکتے ہیں تھوڑا سا احتیاط کرنی ہے کہ ان معاملات سے ذرا تھوڑا سا دور رہیں یا بروقت اپنا علاج ضرور کروائیں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیں شراکتداری بزنس پارٹنرز جو ہیں ان کے ساتھ یہ ہفتہ آپ کا خاصہ خوشکوار رہے گا ان کی طرف سے آپ کو وہ ریلیکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر کوئی کاروباری معاملات ہیں تو آپ کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ یا ذمہ داریاں وہ نہیں ڈالیں گے ایریز والوک میں ایک والیٹی تو یہ ہوتی ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنا کام خود کریں کسی کے اوپر اپنی ذمہ داریاں نہیں ڈالیں یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اس ہفتے میں ایریز والے چونکہ اپنی صلاحیتیں اور اپنی قابلیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہت سارے دوسرے معاملات میں الجے ہوں گے تو اس ہفتے میں آپ کے جو بزنس پارٹنرز ہیں وہ آپ کو فائدہ بھی دیتے ہوئے نظار آ رہے ہیں ہزبنڈ وائف کے تعلقات اس ہفتے میں اچھے بہتر ہیں اگر کسی بھی قسم کی کو رنجش پریشانی پچھلے کچھ دنوں میں ہوئی ہے وہ اس ہفتے میں انشاءاللہ ضرور دور ہو جائے گی چونکہ اس ہفتے میں آپ کا دھیان یا رجحان گھریلو معاملات پہ تو نہیں رہے گا لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ آپ کی شریک حیات جو ہے وہ پورا پورا آپ کا ساتھ دے گی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اور زندگی میں بہتر اور درست فیصلے کرنے کے لیے فیملی کی طرف سے کوئی خوشخبری مل سکتی ہے فیملی کے ساتھ معاملات بہتر رہیں گے ان کے ساتھ ملنا جلنا میل ملاب یا گیدرنگز جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پھر سکسس اور کامیابی کی اگر بات کرتے ہیں کامیابی اس ہفتے میں تو رہے گی لیکن آپ کو تھوڑا سا چیزیں رک رک کے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جو بھی کام کریں گے اندہ انڈ وہ ہوگا ضرور لیکن تھوڑا سا تاخیر ہو سکتی ہے ڈیلے ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ پریشان بلکل نہ ہو کیونکہ ایک چیز اچھی ہے کہ اس ہفتے میں آپ کی کی گئی محنت کا پھل آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا بزنس کے معاملات دیکھیں تو اگر بزنس میں ماضی سے ہی کوئی گڑ بڑ یا پرابلم چل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی کی یا کوئی نہ کوئی ایسا پوائنٹ آپ کو ضرور ملے گا جس سے آپ اس کو بہتر اور درست سمت کی طرف چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے تھوڑا سا اکلمندی دانشمندی آپ کو کاروباری معاملات میں بہت آگے لے کر جا سکتی ہے صرف آگے ہی نہیں لے کے جائے گی میں تو یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے کاروبار یا بزنس سے پروفٹ فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں سوشل ایکٹیویٹیز اگر دیکھیں تو اس میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہے کہ سماجی طور پر آپ کے اوپر کوئی الزام لگ سکتا ہے یا کوئی ناخوشگوار واقعہ جو ہے وہ بھی پیش آ سکتا ہے دوستوں کی طرف سے گلے شکووں کا امبار رہے گا اور دوست آپ سے گلہ یہ کریں گے کہ آپ ان کو وقت نہیں دیتے یا آپ ان کو ترجیح یا توجہ نہیں دیتے تو اپنی بھی سنائیں دوسروں کی بھی سنیں اور سب کو ساتھ لے کے چلیں یہ اس پورے ویک میں آپ کا منشور ہونا چاہیئے خفیہ دشمن جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آپ کے دوستوں میں ہی چھپے ہیں آپ کے خفیہ دشمن ان سے احتیاط برتنی ہے اور ان پہ کڑی نظر رکھنی ہے تاکہ کسی بھی قسم کی ناکھوشگواری یا کوئی حادثہ ان فیوچر آپ کو پیش نہ آئے دوستوں کی طرف سے کوشش کریں کہ اس ہفتے میں اپنی سوشل ایکٹیویٹیز اور دوستوں کے ساتھ ملنا ملانا جو ہے وہ محدود حد تک رکھیں بہت زیادہ ملنا آپ کے لئے ٹھیک اور بہتر نہیں ہوگا وہ ہمارے بہن بھائی جو بیرون ملک میں بستے ہیں ان کا امیگریشن کے حوالے سے کوئی پرابلم ہے یا کوئی لیگل میٹرز ہیں اس میں بھی آسانیاں رہیں گی اس ہفتے میں اور صحت جسمانی پہلے سے زیادہ بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ ہم نے بتایا ایریز کا اب ہم بات کرتے ہیں برجسور ٹارس کی برجسور ٹارس برجسور والے افراد دس مات سے لے کے سولہ مات تک کامیابیوں کے پہاڑ کامیابیوں کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ہفتہ اگر میں برجسور والوں کا کامیابیوں کے لحاظ سے اچھا اور بہتر کہوں تو اس میں بیجا نہ ہوگا کہ اس پورے کے پورے ہفتے میں کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی اور جو بھی کام آپ کریں گے یا ماضی میں تو اس ہفتے میں اس کا پھل آپ لوگوں کو ضرور ملے گا آپ کی شخصیت اپنی کامیابیوں کو لے کر بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ ہے آپ بہت زیادہ خوش ہیں آپ کے دل اور دماغ میں جو مایوسی کی کیفیت تھی کافی دنوں سے چل رہی تھی وہ اس ویک میں دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کسی پرانے یا دھرینہ دوست سے ملاقاتیں اور کسی نئے شخص سے بھی ملاقاتیں رہیں گی بلکہ کوئی ایسا شخص آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے جس سے بات کرنے سے گفتگو کرنے سے آپ کی روح کو سکون بھی ملے گا اور مزہ بھی آئے گا شخصیت آپ کی اس پورے کے پورے ہفتے میں اچھی اور بہتر ہے کہ آپ کے کیے گئے فیصلے اس ویک میں آنے والی زندگی کے لیے بہتر رہیں گے فانانچلی طور پر یہ ہفتہ اگر دیکھوں تو بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے لیکن اس ہفتے میں کوئی نئی انویسمنٹ کرنا آپ کے لیے خراب ہو سکتی ہے یا اس میں نقصان کا اندیشہ ہے کوشش کریں کہ کوئی نئی انویسمنٹ نہ کریں already فانانچلی معاملات جس طرف آپ کے چل رہے ہیں اسی طرح ان کو چلاتے رہیں تو زیادہ بہتر ہوگا کھانے پینے کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اپنی خوراک پہ کنٹرول رکھنا ہے کیونکہ ستمک کی یا میدے کی پرابلم ہو سکتی ہے اور اس وجہ سے یہ پورا کا پورا اچھا ویک آپ کا خراب بھی بھی بن سکتا ہے تو بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے کس ہفتے میں اپنی خوراک اپنا کھانا پینہ یا خوش خوراکی اس پہ توجہ ضرور دیں پھر اس کے بعد اگر ہم ٹریولنگ کے معاملات دیکھیں تو سفر آپ بلکل کریں گے سفر وسیلہ زفر ثابت ہوگا نئے کانٹریکس نئے ایگریمنٹ فینانچلی طور پہ بھی سفر کرنے سے فائدہ ہو سکتا ہے اگر آپ کے رسک میں کوئی تنگی ہے یا پرابلم ہے جتنا زیادہ آپ ٹریول کریں گے اتنا زیادہ آپ لوگ کو فائدہ ہوگا اور اپنے والدین کی صحت پہ ضرور توجہ دیجئے گا چونکہ وہ آپ کی توجہ کے منتظر ہیں آپ کی مصروفیات کی وجہ سے ان کو آپ سے تھوڑا بہت گلا یا شکوا ہو سکتا ہے تو ان چیزوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے چھوٹے بہن بھائیوں پہ بھی توجہ دیں کیونکہ آپ کی اصلاح ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے برج سوار والوں کے بارے میں یہ چیز بہت زیادہ اہم ہے کہ اگر برج سوار والے کسی کو بھی مشورہ دیتے ہیں تو دل سے دیتے ہیں مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں نیک نیتی سے مشورہ دیتے ہیں اپنی زندگی میں اپنے کاموں کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں تو یہی کام آپ نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی کرنا ہے کہ ان کے اوپر توجہ دینی ہے اگر ان کو زندگی کی دشواریوں میں آپ کے سہارے کی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے تو ضرور ان کو اپنا ساتھ دیجئے ان کی رہنمائی کیجئے گھرے لو معاملات اگر دیکھیں گھرے لو معاملات خاصے خوشکوار رہیں گے اگر گھر میں یا کوئی گھر کا فرد ڈسٹرب ہے کسی نہ کسی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے پورا گھر ڈسٹرب ہے اور نہیں سمجھ آری کہ اب حالات کس سمت کو جائیں گے تو اس ہفتے میں یہ سارے کے سارے معاملات اچھے اور بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں زمین جائداد پروپٹی سے ریلیٹڈ یا تعمیراتی کام کنسٹرکشن کا کام زراد کا کام آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں تو اس ویک میں آپ لوگ کر سکتے ہیں کیونکہ اس ویک میں آپ کے لیے کیا گیا پروپٹی سیل پرچیز کا کام بہتر ہے کنسٹرکشن کا آغاز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے بہتر اور اچھا رہے گا ایڈوکیشن کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سٹوڈنٹس اپنی تعلیم پہ توجہ دیں سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک کوئی اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نظر نہیں آ رہا اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی دل کی بات کہنے میں تھوڑا سا ابھی انتظار کریں کیونکہ اگر آپ اس ہفتے میں اپنا پیغام یا دل کی بات کسی تک پہنچائیں گے تو وہ جو تعلق تھوڑا سا بھی تھا وہ ختم ہوتا وہ نظر آ رہے انعام لوٹری کے حوالے سے یہ ہفتہ کو اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے بلکہ مزید فنانچلی طور پر نقصان آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے صحت جسمانی بلکل اچھی اور بہتر رہے گی بلکہ پہلے سے زیادہ آپ اپنے آپ کو ترو تازہ محسوس کریں گے قانونی معاملات اگر پینڈنگ چل رہے تھے اس ہفتے میں وہ مکمل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں قانونی مشیر جو وقلہ حضرات ہیں آپ کے اگر کوئی لیگل میٹس میں اڈوائزر ہیں ان کے ساتھ آپ کی مشاورت آپ کو آنے والی زندگی میں بہتر نتائج بھی دے سکتی ہے شریک حیات کے ساتھ تعلقات اس ویک میں اچھے ہیں لیکن آپ کی شریک حیات یا آپ کے شریک حیات تھوڑا سا تلخ ہو سکتے ہیں تو ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے یا حالات کا جائزہ لیتے ہوئے آپ نے دھیمہ مزاج اختیار کرنا ہے کیونکہ ٹارس والے تو ویسی دھیمے مزاج کے مالک ہوتے ہیں اور اپنے پیار سے اور اپنی محبت سے تلخی کو دور کرنا ہے رنجشوں کو دور کرنا ہے فیملی کے معاملات رشتہ داروں کے ساتھ معاملات اگر دیکھیں تو اس ہفتے میں تھوڑا سا محتاط رہیں کہ بہت زیادہ ملنا جلنا آپ کے لیے اچھا اور بہتر نہیں ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں تھوڑا سا احتیار کریں کیونکہ وقت کے زیاد سے آپ کے جو اہم معاملات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں اگر کوئی پروڈکٹیو ملاقات ہے کہ فیملی یا ریلیٹیوز کی طرف سے کوئی فائدہ ملنا ہے تو بلکل ملاقات کریں لیکن وقت کا زیادہ بلکل نہیں کرنا آپ نے کامیابیاں سکسس کے حوالے سے یہ ویک تھوڑا سا آپ لوگوں کا بھی کوئی اتنا زیادہ بہتر یا اچھا نہیں ہے چونکہ شروع میں میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ پورا ہفتہ کافی زیادہ سکسسفل رہے گا لیکن ایک چیز چونکہ سٹن کی پوزیشن ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پہ کام تو آپ کے ہو جائیں گے لیکن کچھ خفیہ دشمن آپ کے کاموں میں ہرڈلز ڈال سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے معمولات زندگی کو اپنے اہم فیصلوں کو اپنے تک محدود رکھیں ہر کسی کے ساتھ شیئر کرنا یا ہر کسی کے ساتھ چیزوں کو ڈسکس کرنا آپ کی ترقی میں رکاوٹین ڈال سکتا ہے وہ بہن بھائی جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں سفر میں احتیاط کریں کوئی ناغہانی واقعہ پیش آ سکتا ہے فنینچلی لاس ہو سکتا ہے یا آپ کا جو لگج ہے وہ مس پلیس ہو سکتا ہے تو بہتر ہے کہ سفر کرنے سے پہلے اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں ایڈوکیشن کے لیے ابھی میں بتا رہا تھا کہ سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن وہ سٹوڈنٹس جو آلہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں پی ایس ڈی لیول پہ یا ایم فل کے لیول پہ ان کے لیے یہ ہفتہ اچھا اور بہتر ہے لیکن اس سے جو کم ایج کے سٹوڈنٹس ہیں یا اس سے نیچلے لیول کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ ٹھیک نہیں ہے تو مجھے ایک بات مائنڈ میں آئی تو میں نے سوچا یہ بھی آپ سے شیئر کرتا چلوں بزنس کاروبار بہت زیادہ احتیاط مانگ رہا ہے بزنس کے اوپر توجہ آپ نے دینی ہے اگر توجہ نہیں دیں گے تو آپ کے بزنس میں نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کے اپنے ہی آپ کے کاروبار میں آپ کی ٹانگ کھینچ بھی سکتے ہیں اور آپ کے فنینچلی معاملات کو بھی خراب کر سکتے ہیں تو دوسروں پہ بہت زیادہ انحصار نہیں کرنا اپنے کام ذمہ داری کے ساتھ آپ نے خود کرنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ سوشل ایکٹیوٹیز آپ کو بزنس کے معاملات میں فائدہ دے سکتی ہیں اگر آپ لوگوں کے ساتھ کمیونکیشن لیول زیادہ رکھتے ہیں اپنی پبلک ریلیشننگ کو زیادہ رکھتے ہیں تو آپ کے تعلقات ہی آپ کے کاروبار میں فائدے کا سامان جو ہے وہ فراہم کریں گے دوست ایباب کے ساتھ گزارا گیا اس ہفتے میں ایک ایک لمحہ آپ کو بہت زیادہ لطف اندوز بھی کرے گا اور فائدہ بھی دے گا کہ دوستوں کی طرف سے فائنانچلی طور پر سپورٹ اور فائدہ آپ کو مل سکتی ہے خفیہ دشمن کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس ہفتے میں آپ کے جو حسدین ہیں یا آپ سے جو لوگ حسد یا بغض رکھتے ہیں وہ اس ہفتے نہ جانے ان کو کیا ہو جائے گا کہ ان کے دل میں آپ کے لئے رحم بھی آئے گا پیار بھی آئے گا کیونکہ آپ کا اپنا مزاج بہت زیادہ اچھا ہے اور آپ کے دشمنوں کی طرف سے آپ کو محبت کے پیغامات مل سکتے ہیں آپ نے ان کے پیغامات کو اپریشیٹ کریں قبول کریں رنجشوں کو دور کریں اور اپنی زندگی کو خود بھی بہتر کریں اور کوشش کریں کہ دوسروں کے لئے بھی آسانیاں پیدا کریں یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی برج جوزہ جمنائی دس مارچ سے لے کر سولہ مارچ تک برج جوزہ والے لوگ اس ہفتے میں کیا کرنے جا رہے ہیں یہ تو میں بھی جاننا چاہتا ہوں کیونکہ جمنائی والے کچھ میرے بڑے خاص دوست بھی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس کو آج بڑے غور اور ڈیٹیل سے دیکھوں جوزہ والے افراد اس ہفتے میں ذہنی استراب کا شکار رہیں گے ذہنی الجن ذہنی رنجشوں کا شکار رہیں گے مجھے پچھلے کافی ویک سے یہ کہا جا رہا ہے کہ زوڈک سائنس جو ہے اس میں آپ سب کا تو بہت اچھا بتاتے ہیں لیکن جمنائی والوں کا کچھ اتنا اچھا نہیں بتاتے لیکن میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میرے علم کے مطابق میرے نالج کے مطابق جو بھی میں دیکھوں آپ لوگوں کی بہتر انداز میں رہنمائی کر سکوں کیونکہ مرکری حبوط یافتہ ہے خراب پوزیشن پہ ہے یہ صرف آپ کو ذہنی طور پہ ڈسٹرپ نہیں کر رہا بلکہ آپ کے بزنس کاروبار اور آپ کے گھرے لوں معاملات یہ چار پانچ چیزوں کو ڈسٹرپ کر رہا ہے اس ہفتے میں جمنائی والوں کو خاص طور پہ میں تاقید کروں گا کہ اپنا سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیں کیونکہ آپ کی شخصیت کے اندر جو کالٹیز ہیں دوسرے اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں آپ پہ انگلیاں بھی اٹھ سکتی ہیں تو اپنے معاملات کو جذباتیات سے دور رکھتے ہوئے اپنے فیصلوں کو اپنے جذبات سے دور رکھتے ہوئے درست سمت میں چلانا ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس پورے ہفتے میں آپ جو بھی کریں اپنی چیزوں کو اپنے مخلصین کے ساتھ ڈسکس ضرور کر لیں کیونکہ خود کیے گئے فیصلے آپ کو کسی انجانی یا غلط سم کی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں آپ کے لیے مشاورت اس ویک میں بہت زیادہ ضروری اور بہتر ہے یہ تو آپ کی شخصیت کے بارے میں میں نے بتایا ہے لیکن یہ پورا ہفتہ اتنا بھی زیادہ ڈپریسنگ نہیں ہے کیونکہ اس پورے ویک میں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو بہت زیادہ خوش رکھے گی اور وہ چیز کیا ہے پیسہ فیننچلی معاملات کہ فیننچلی معاملات آپ کا اگر کسی نے کو پیسہ دینا ہے یا آپ نے کسی کو کو پیسہ دینا ہے پیسہ ملتا ہوا بھی نظر آ رہے ہیں اور آپ اپنا کرز بھی اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے ذہنی طور پر آپ خاصے تو اس ہفتے میں شارٹ ٹرائولنگز کے چھوٹے سفر وہ بہت زیادہ آپ لوگ کریں گے اور ان کی وجوہات یہ نہیں ہوگی کہ آپ بلا وجہ سفر کر رہے ہیں بلکہ کام کے لحاظ سے یا ضروری کام جو ہے وہ آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ اس ہفتے میں ٹرائولنگ کرنی پڑے گی کہ زیادہ تر وقت آپ گھر سے باہر گزاریں گے گھرے لو معاملات کی طرف احتیاط کرنی ہے اپنے غصے کو اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کہ آپ کے گھر والے آپ کی حرکات سے تھوڑا سا ناخوش ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اچانک غصے میں آ کر ان کو ڈانڈ بھی سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے غصے کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں اگر آپ نے کوئی زمین جائداد یا پراپٹی سیل کرنی ہے یا پرچیس کرنی ہے یا اپنا گھر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں ایون آپ کسی رنٹ کے گھر میں بھی رہتے ہیں اور بلکہ میں یہ بھی دیکھوں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کرائے دار موجود ہے تو ان تمام چیزوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی چیز کو ٹچ نہیں کرنا کیونکہ اگر کرائے دار ہے وہ بلاوجہ تنگ کر سکتا ہے لڑ جھگڑ سکتا ہے آپ کے ساتھ یا آپ ان کے ساتھ آپ سیل پرچیس کریں گے تو اس میں بلاوجہ کا ڈیلی رکاوٹے آ سکتی ہیں تو کچھ عرصہ ذرا رکھ جائیں جب تک یہ مرکری اچھی پوزیشن پہ نہ آ جائے تب تک آپ کسی بھی قسم کا کنسٹرکشن کا کام ہو ڈیکوریشن کا کام ہو اس میں زیادہ دلچسپی جو ہے وہ مت لیں پھر سٹوڈنٹس کو اگر میں دیکھوں ایڈوکیشن کے حالے سے تو سٹوڈنٹس بھی اس ہفتے میں ڈسٹرب رہیں گے منٹلی طور پہ پروپر ان کا مائنڈ یا ان کا دھیان جو ہے وہ ایڈوکیشن کی طرف نہیں رہے گا اور اگر آپ نے کوئی پرائز بانڈ کے خواہش مند ہے یا لوٹری پرچیس کی ہوئی ہے وہ لینا چاہتے ہیں یا یہ خواہش ہے کہ ہمارا انعام نکل آئے یا غیبی طور پہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد ہو تو اس ہفتے میں تھوڑا سا آپ کو اس معاملے میں بھی احتیاط کرنا ہوگا لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ اگر آپ نے کسی ریلیٹیو سے یا رشتہ داروں سے کوئی ہیلپ لینی ہے یا ان سے کوئی مدد لینی ہے تو آپ کی فیملی اور آپ کے رشتہ دار آپ کو مکمل طور پہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ خوش آئند بات ہوگی آپ کے لیے اس پورے ہفتے میں ان تمام معاملات کو بالہ اطاق رکھتے ہوئے صحت جسمانی پہلے سے زیادہ اچھی ہے بہتر ہے آپ زندگی کی ان رنجشوں کو بھول کر یا ان کو اپنی صحت پہ حاوی نہیں ہونے دیں گے یہ ہفتہ آپ کا صحت جسمانی کے حوالے سے اچھا اور بہتر رہے گا پھر اگر کوئی قانونی معاملات ہیں لیٹگیشن کے معاملات ہیں کوٹ کے شریکے کو معاملات ہیں وہ بھی ایسا نانداز میں چلیں گے اور بہتر نتائج آپ کو مل سکتے ہیں شریک حیات کے ساتھ اگر دیکھوں تو یہ ہفتہ اچھا اور بہتر رہے گا کیونکہ شریک حیات کے ساتھ گزارا گیا ایک ایک لہمہ ایک ایک پل آپ کو زندگی میں اچھے اور درست فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہوگا تو کوشش کریں کہ اپنی باتوں کو اپنی لائف پارٹنر کے ساتھ یا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنی باتوں کو دل میں رکھیں گے تو دماغ کے اندر بہت ساری الجنیں پیدا ہو جائیں گی ان کو دماغ سے نکالنا ہے اور بہتر ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کریں اپنے شریک حیات کے ساتھ اپنی دل کی باتیں ضرور شیئر کیا کریں پھر سکسس اور کامیابی کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ لوگوں کی لئے کچھ حد تک اچھا اور بہتر رہے گا کہ وہ معاملات جو ماضی میں آپ کر رہے تھے اور آپ کی خواہش ہے کہ اب وہ مکمل ہوں تو کاموں کے مکمل ہونے کے لئے ان کا اختتام کرنے کے لئے یہ ویک بہت زیادہ اچھا ہے یہاں پہ میں ان لوگوں کو بھی بتاتا چلوں جو جمنائی ہیں اور کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس نوکری کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ چلے جائیں نوکری ختم کرنے کے لئے یہ ہفتہ تو بہت اچھا ہے لیکن نوکری کا آغاز کرنے کے لئے شروع کرنے کے لئے یہ ہفتہ اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے تو تھوڑا سا ویٹ کریں جلدبازی میں کوئی بھی غلط فیصلہ آپ لوگوں نے نہیں کرنا بزنس کاروبار اس ویک میں آپ کو بہت زیادہ مصروف رکھے گا کاروباری اعتبار سے یا کریئر کے حوالے سے مصروفیات میں خاصہ اضافہ رہے گا وہ کپڑے کا ہے چاہے وہ کوئی فیکٹری ہے آپ کی یا کوئی بھی بزنس ہے آپ کا میں مثال دے رہا ہوں آپ کو اپنے کاروبار میں فائدہ ضرور ملے گا اگر اس ویک نہیں ملتا تو نیکسٹ ویک یا آنے والے دنوں میں اس ہفتے میں کی گئی محنت کا پھل آپ لوگوں کو ضرور ملے گا تو بلکل آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ہم بلا وجہ محنت کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ایک وقت میں کوشش کریں کہ ایک کام کریں بہت زیادہ کام کرنا یا بہت زیادہ اپنے مائنڈ کو بہت ساری جگہوں پہ ڈائیورٹ رکھنا آپ کو پرابلم میں ڈال سکتا ہے اور فنانچلی طور پہ نقصان بھی آپ کو اٹھانا پڑ سکتا ہے تو ایک وقت میں کوشش کریں کہ ایک کام کریں بہت زیادہ کام آپ کو نقصان دے سکتے ہیں اگر میں خفیہ دشمنوں کی بات کروں تو اس پورے ہفتے میں آپ کو اپنے حاسدین سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی طرف سے کوشش یہی ہوگی کہ آپ کے کاموں میں رکافتیں ڈالی جائیں اور آپ اس پورے کے پورے ہفتے میں اپنے آپ کو تنہائی کا شکار محسوس کریں گے تو اس کے لیے سب سے بہترین میں نے ریمیڈی ان لوگوں کو بتائی جو شادی شدہ ہیں کہ اپنی دل کی باتوں کو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں جن کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ اس وقت غور سے مجھے سن رہے ہیں اور غصے میں بھی ہیں کہ ہم کس سے شیئر کریں تو آپ اپنے والدین سے کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے کر سکتے ہیں اور جب ان کے ساتھ آپ شیئر کریں گے تو کوئی نہ کوئی درست فیصلہ آپ کو زندگی میں بہتری کی طرف لے جائے گا یہ ہم نے بتایا برج جوزہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کینسر کی برج سرطان والے دسمات سے لے کے سولہ ماج تک یہ ہفتہ کیسا گزاریں گے ابھی میں پچھلے زارڈک سائن جمنائی والوں کو بتا رہا تھا لیکن یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ میرے بہت ہی ایک گہرے دوست ہیں ان کا جو زارڈک سائن ہے وہ بھی کینسر ہے تو اس لیے مجھے اس ویک میں ان سے کچھ کام ہے تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو اس انداز میں بھی دیکھوں کہ کیا میرا بھی کام اس ہفتے میں ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا تو کینسر والوں کا کینسیرینز کا برج سرطان والوں کا یہ جو ہفتہ ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ کا تالے برج کا جو مالک ہے کمر وہ اس وقت موجود ہے پائیسز میں ہوتھ میں اور اپنے گھر سے نوے گھر میں ہے جس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس پورے کے پورے ہفتے میں آپ کی توجہ اپنی کامیابیوں کی طرف ہے کہ آپ کسی بھی صورت اپنی کامیابیوں پر کامپرومائز نہیں کرنے والے چاہے اس کے لیے آپ کو کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی جو ہے وہ مول لینی پڑے یا اپنے دوسرے معاملات جو ہیں ان کو چھوڑنا پڑے اس پورے کے پورے ویک میں ایک چیز بہت زیادہ اچھی ہے کہ آپ اپنی کامیابیوں کو لے کر کسی کے ساتھ کوئی کامپرومائز نہیں کریں گے یہ بہت اچھی بات اور اسی پہلی بات میں مجھے بھی جواب مل گیا تو اب فانانچلی معاملات اگر میں دیکھوں بورج سرطان والوں کے تو فانانچلی معاملات جو ہیں وہ تھوڑے سے احتیاط طلب ہے کہ پیسہ آر تو رہا ہے لیکن پیسہ رک نہیں رہا کہ خرچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ضروریات سے اور پیسہ آنے سے پہلے ہی آپ کے خرچے تیار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ذہنی الجنوں کا شکار رہتے ہیں تو فانانچلی طور پر اگر آپ پیسہ گین کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے پیسے کو کسی اور کرنسی میں ڈیورڈ کریں یا آپ کا اگر کوئی لائف پارٹنر ہے یا آپ کے والدین ہیں تو آپ ان کو دے کر پھر ان سے بھی لے سکتے ہیں یہ بھی ایک بڑی اچھی رمیڈی ہے کہ آپ اپنا پیسہ اس طرح بھی ڈیورڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے پھر اگر ہم دیکھیں کہ آپ لوگ شارٹ ٹریولنگ کے معاملات یا سفر کے معاملات سیرو تفریق کے معاملات تو اس پورے ویک میں چونکہ آپ کی مصروفیت بہت زیادہ ہے اپنی کامیابیوں کو پورا کرنے کے لیے تو اس پورے ویک میں آپ نہ تو سیرو تفریق کی طرف توجہ دیں گے اور بلکہ آپ کا زیادہ تر جو وقت ہے اپنے کاموں میں گزرے گا یہ بہت اچھی بات ہے کہ اپنے کاموں پہ آپ توجہ دیں بلکہ میرا یہ مشورہ بھی ہوگا چونکہ ٹریولنگ کا یہ سیرو تفریق کا جو سہارہ ہے اطارت وہ خراب ہے تو کوشش کریں کہ اس پورے ویک میں آپ کم سے کم ٹریولنگ کریں اگر مجبوراً کسی نہ کسی وجہ سے یا کسی اہم کام سے آپ کو سفر کرنا پڑ رہا ہے یا ٹریول کرنا پڑ رہا ہے تو اپنا صدقہ گھر سے نکلنے سے پہلے ضرور دیں کسی بھی سبز رنگ کی چیز کا صدقہ آپ کے لیے بہتر رہے گا اس کے بعد آپ کے گھرے لو معاملات گھر کے سکھ کے معاملات اس ہفتے بہت زیادہ اچھے ہیں گھر کی طرف سے سکھ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ کے جو فیملی میمبرز ہیں ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں اور آپ کی اپنی توجہ بھی اپنی فیملی کی طرف بہت زیادہ ہے کہ آپ کی یہ کوشش ہے کہ میرے اوپر میرے گھر کی طرف سے جو ذمہ دانیاں ہیں میں ان کو بہت خوبی طور پر نبھاؤں اور کسی بھی قسم کی کوئی ناراضگی جو ہے وہ فیملی کی مول نانو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ احتیاط طلب ہے کہ اگر آپ کوئی گھر جادات پروپٹی یا کنسٹرکشن یا گھر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اس ہفتے میں یہ تمام کام آپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ان کے بارے میں ان کی جانکاری بہت زیادہ ضروری ہے نالج بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ بغیر ریسرچ کیے ہوئے کوئی بھی یہ کام کریں گے تو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ نے گھر میں کوئی فنیچر ڈالنا ہے یا کوئی پردے لگانے ہیں کوئی پینٹ کروانا ہے کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی کام ہے اگر آپ اس کو دوسروں پہ ڈال دیں گے تو نقصان ہو سکتا ہے کہ ضرورت سے زیادہ خرچہ آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے سٹوڈنٹس اگر کینسیرینس والوں کو دیکھیں تو سٹوڈنٹس اس پورے کپورے ہفتے میں تعلیم پہ توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اتنی سنجیدگی سے توجہ دیں گے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ بس ہمارے پاس یہی ٹائم ہے اگر اس ہفتے میں اپنی پڑھائی پہ توجہ نہ دی تو آنے والے دنوں میں شاید ہمیں کامیابی نہ ملے تو میں اپریشیٹ کروں گا کینسیرینس کو جو سٹوڈنٹس ہیں کہ اتنی سنجیدگی سے اپنی پڑھائی پہ وہ توجہ دیں گے پھر انام یا لوٹری آپ کی خواہش ہے کہ ہمارا کوئی انام لگے اس کے لیے اس پورے ہفتے میں اگر آپ اپنی قسمت آزمانہ چاہتے ہیں بہت اچھا ویک ہے آپ لوگوں کو فائدہ اور بینیفٹ جو ہے ہو سکتا ہے صحت جسمانی تھوڑی سی متاثر ہو سکتی ہے صحت پہ توجہ دیں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہیں قانونی معاملات کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو پہلے سے ہی اپنے جتنے بھی لیگل ایڈوائزرز ہیں جو وقلہ ہیں آپ کے یا وکیل ہیں قانونی مشیر ہیں ان کے ساتھ آپ نے رابطے میں رہنا ہے تاکہ بعد میں کسی بھی ناکامی کا سامنا آپ کے لیے کوئی سرپرائز نہ ہو تو بہتر ہے کہ ان ناکامیوں کے لیے تیار رہیں یا بہتر انداز میں اس کی پلاننگ کریں یا کسی اچھے کنسلٹن کو ہائر کریں شریک حیات کے ساتھ اس پورے ویک میں معاملات آپ کے اچھے اور بہتر رہیں گے دل کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلکہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے اس ہفتے میں آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ان کی دل کی باتیں بھی سنیں ان پر توجہ دیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ان کی کیا خواہشات ہیں اور ہماری طرف سے ایسی کیا کمیہ ہے جو ہم ان کو دے سکتے ہیں تو اس پورے کبورے فیق میں آپ لوگ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت انس کے ساتھ رہیں گے اور اگر چھوٹی موٹی کسی بھی دوسرے تیسرے یا غیر بندے کی وجہ سے کوئی رنجشتی وہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی فیملی اور ریلیٹیوز کے ساتھ کوشش کریں کہ بہت زیادہ ملنا جلنا آپ لوگوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے میں اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بولوں گا کیونکہ اتنی بات کافی ہے کہ ملنا جلنا ٹھیک نہیں ہے کیا تھا میں نے کہ یہ پورا ہفتہ آپ کو کامیابیاں دلائے گا وہ کام جو ماضی سے آپ کر رہے ہیں اور آپ کی خواہش ہے کہ اب ان کا نتیجہ نکلے تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے اس پورے ہفتے میں آپ ان نتائج کو دیکھ کر لطف اندوز بھی ہوں گے اور انجوائے بھی کریں گے بزنس کاروبار کسی بھی قسم کا بزنس یا کاروبار آپ کر رہے ہیں اس میں کی گئی محنتیں آپ کو اس میں کی گئی محنت آپ کو ضرور پھل دے گی اور یہ پورا کا پورا ویک کاروبار میں آپ اصلاح کریں گے کہ کہاں کہاں چوٹی موٹی غلطیاں ہیں ان کو درست کیا جائے یہ ہفتہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے کہ اگر کاروبار کے اندر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا جا رہے ہیں تو اس ہفتے میں اس کا آغاز کر سکتے ہیں آپ کو اس سے فائدہ ہوگا دوز دوز اہباب اور سماجی معاملات سوشل ایکٹیویٹیز یہ پورے ہفتے میں کوئی اتنی زیادہ ایکٹیو نہیں رہے گی بہتر ہے کہ اس پورے ہفتے میں آپ دوز اہباب کے ساتھ ضرور ملے لیکن بغیر کسی مقصد کے ملنا آپ کے لئے نقصان دے ہو سکتا ہے اور سماجی معاملات میں بھی سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا آپ کو کسی تکلیف میں ڈال سکتا ہے تو بہتر ہے کہ اس پورے ویک میں آپ کی توجہ اپنی کامیابی کی طرف ہونی چاہیے خفیہ دشمن آپ کی کامیابیوں میں رکاوٹ بن سکتے ہیں لیکن اس پورے کے پورے ہفتے میں نہ جانے ایسا کیا ہے کہ غیبی مدد اللہ کی آپ لوگوں کے ساتھ ہے کہ کوئی شخص یا کوئی بھی آپ کے کاموں میں حائل نہیں ہو رہا اور آپ اپنی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہیں اس پورے ہفتے میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ میں ان شارٹ یہ کہوں گا کہ یہ پورا کا پورا ہفتہ کینسیرینز کا ہے آپ اس ہفتے کو انجوائے کریں یہ ہم نے بتایا برج سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد لیو کی دس مات سے لے کے سولہ مات تک اگر ہم لیو والو کا یہ ہفتہ دیکھیں تو اس پورے کے پورے ہفتے میں آپ لوگ اپنی شخصیت پہ بہت زیادہ توجہ دیں گے کیونکہ آپ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ زندگی میں کسی بھی کام کو ادھورہ نہ چھوڑا جائے کیونکہ یہ زندگی یہ وقت بہت کلیل ہے اور اگر ہم نے اپنے کاموں کو وقت پہ نہ کیا تو بہت ساری چیزیں ہمارے لیے پرابلمز پیدا کر سکتی ہیں بلکہ لیوز والو کے بارے میں یہ چیز بھی بڑی اچھی ہے کہ وہ صرف اپنے اوپر توجہ نہیں دیتے جو لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان پہ بھی بہت زیادہ توجہ یہ لوگ دیتے ہیں اور سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ کا گزرے گا ان لوگوں کو منانے کی کوششوں میں جو آپ سے روٹے ہیں ناراض ہیں اور آپ ان کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں تو اس کمی کو پورا کرتے ہوئے اس پورے پورے ویک میں آپ روٹے ہوئے لوگوں کو مناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے ہر انسان کو اسی طرح ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شخص اگر آپ سے خفا ہے ناراض ہے میں تمام دیکھنے والوں کو یہی بولوں گا کہ کسی بھی شخص کو اپنے آپ سے ناراض مت ہونے دیں شخصیت آپ کی اس ہفتے میں بہت زیادہ اچھی ہے بہتر ہے کانفیڈنٹ ہے موٹیویشنل ہے اور صرف یہ آپ کی ذات تک محدود نہیں ہے بلکہ یہ آپ دوسروں تک بھی ٹرانسفر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ دوسروں کی مدد فلائی کام سوشل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے دوسروں کی مدد کرنے میں بہت زیادہ آپ کا اہم کردار اس ہفتے میں رہے گا بہت زیادہ اخراجات آپ کو پریشان کر سکتے ہیں صحت جسمانی متاثر ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی خوراک پہ توجہ نہیں دیں گے سٹمک کی پرابلم یا کچھ جگر کی پرابلم ہے یا کٹنی میں کوئی انفیکشن ہے ان لوگوں کو خاص طور پر اس ہفتے اپنے کھانے پینے پہ اپنی خوراک پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ فنانچلی معاملات سیرو تفریق کے حوالے سے اگر میں اس پورے ہفتے کو دیکھوں تو یہ پورا کا پورا ہفتہ کوشش کریں کہ بلا وجہ ٹریول مت کریں بہت کوئی امپورٹنڈ اور ضروری کام ہے تو اپنا صدقہ دے کر پھر سفر کریں کسی بھی قسم کا کوئی ناگہانی واقعہ یا ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے اگر آپ نے ٹریول کرنے سے پہلے اپنے صدقات نہ دیئے تو کسی بھی ناخوشگواری کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا تو کوشش کریں کہ اپنا صدقہ ضرور دے کر گھر سے نکلیں فیملی کے تعلقات اور معاملات کو اگر دیکھیں تو اس پورے کے پورے ویک میں فیملی کی طرف آپ کی توجہ تو مبزول ہے لیکن فیملی کا لگاؤ ان کی محبت آپ کی طرف پہلے سے بہت زیادہ دکھائے دیتی ہے اور آپ کی فیملی کی یہ کوشش ہے کہ آپ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ ان کو دیں اپنی توجہ ان کی طرف زیادہ رکھیں اگر آپ کوئی پروپٹی سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا پرچیس کرنا چاہ رہے ہیں ایون آپ کو گھاڑی خریدنا چاہتے ہیں بائیک لینا چاہ رہے ہیں اپنے بچوں کو سائیکل لے کر دینا چاہتے ہیں تو اس پورے ویک میں آپ لے کر دے سکتے ہیں بہت اچھا وقت ہے کہ اس وجہ سے آپ کے اوپر کو فنینچلی بوجھ نہیں آئے گا یہ ہفتہ پروپٹی کے لین دین سیل پرچیس یا کنسٹرکشن کے معاملات کے لیے بہت زیادہ اچھا اور اہم ہے پھر سٹوڈنٹس کو اگر دیکھیں تو سٹوڈنٹس جن کا تعلق بوجہ اصد سے ہے ان کو بہت زیادہ اپنی تعلیم پر توجہ دینی ہے کیونکہ ایڈوکیشن پر اتنی زیادہ توجہ نظر نہیں آ رہی صحت جسمانی تھوڑی سی ویک ہے کمزور ہے لیکن اگر آپ ماضی میں یا پچھلے دنوں سے کوئی بیمار چلتے ہوئے آ رہے ہیں تو اس ہفتے صحت امپروو ہوگی لیکن وہ لوگ جو بالکل ٹھیک تھے موسمی تبدیلیاں آپ کو بیمار کر سکتی ہیں یا یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ نظر بد آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہے تو اپنا صدقہ ضرور دیجئے گا کیونکہ اس پورے کے پورے ہفتے میں آج کل ہمیں معاشرے میں یہ ورڈ بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے خاص طور پر خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہم پر کسی نے جادو کر دی ہے یا ہم پر کسی نے کو بندش کر دی ہے تو اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہے تو اس ہفتے میں وہ آپ پر زیادہ حاوی ہو سکتا ہے اس لئے میں بھار بھار لیوز والوں کو کہہ رہا ہوں کہ اپنا صدقہ خیرات ضرور دیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود رکھیں لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات اس پورے ویک میں ملے جلے رہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلے شروع کے تین دن ہے اس ویک کے وہ تھوڑے ڈسٹربنگ ہو سکتے ہیں لیکن اس ویک کا جو اختتام ہوگا اس میں اگر کسی بھی قسم کی کو ناچاکی یا پریشانی ہے وہ انشاءاللہ دور ہوگی اور بلکہ موقع ملے گا کہ آپ کو اپنی دل کی باتیں کرنے کا تو بہتر ہے کہ جو پہلے دین تین دن ہے اس میں احتیاط کریں تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی آگے چل کے آپ کو تنگ نہ کر سکے اس کے بعد اگر ہم ریلیٹیوز کو دیکھیں تو ریلیٹیوز کے ساتھ ملنا جلنا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں کو اگر کسی کو کسی بھی قسم کی ضرورت ہے شروع میں میں نے آغاز میں ایک بات بولی تھی کہ آپ فلاہی کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اپنے گھر سے ان کا آغاز کریں کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنے محلے میں یا اپنے شہر میں یا کسی اور شہر میں تلاش کریں کہ ہم نے کسی کو ہیلپ کرنا ہے تو اگر آپ اپنی فیملی سے اس کا آغاز کرتے ہیں کامیابیاں سکسیس یہ پورے ہفتے میں آپ کا مقدر ہے کوئی بھی کام کریں گے اس میں انشاءاللہ فائدہ ضرور ملے گا اور اگر پہلے سے کوئی رکاوٹیت تھی وہ بھی دور ہو جائیں گی کاروباری معاملات یا کریئر کے حوالے سے معاملات آپ لوگوں کے دیکھیں اس میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے نقصان کا اندیشہ ہے بروقت فیصلہ درست فیصلہ آپ کو آنے والی زندگی میں بہت سارے ناغہانی حادثات پریشانیاں یا نقصانات سے بچا سکتا ہے سوشل ایکٹیویٹیز سے پریز کریں دوستوں کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا یا سماجی مصروفیات آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا ڈسٹرپ کر سکتی ہیں یا آپ کی کسی کے ساتھ ناچاکی یا کوئی بحث و تقرار ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اپنے کام اپنے گھر اپنی فیملی ان کے ساتھ دے تاکہ کسی بھی قسم کی سوشل یا سماجی طور پر جو ناچاکی ہے وہ آپ کو فیس نہ کرنی پڑے خفیہ دشمن ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں آپ لوگوں کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ خواتین جو کمپلین کرتی ہیں یا اکثر لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں ہم پہ کسی نے کچھ کر دیا تو اس ہفتے میں بہت زیادہ حاسدین سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے کہ حاسدین آپ پر حاوی دکھائی دے رہے ہیں ہر معاملے میں ہر کام میں ڈائریکلی اور انڈائریکلی سامنے رہ کر بھی آپ کے کاموں میں رکافٹے ڈالیں گے تو یہ چیز آپ کو پریشان کرے گی اور آپ کے لیے آنے والے دنوں میں بہت بڑی پریشانی کا باعث بھی بن سکتی ہے تو اپنے معاملات کو اپنی حد تک سمیٹیں اپنی چیزوں کو اپنے تک رکھیں کوشش کریں کہ اپنے دل کی باتیں اپنی فیوچر پلاننگز ہر کسی کے ساتھ شیئر مت کیا کریں اپنے کاموں پر اس طرح توجہ دیں جس طرح دینی چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کو خود نوائیں اگر آپ اپنی ذمہ داریوں کو دوسروں پر ڈال دیں گے تو دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو وہیں پہ محسوس کریں گے جہاں سے آپ نے زندگی کا آغاز کیا تھا یا آپ نے کریئر کا آغاز کیا تھا تو اپنی چیزوں کو اپنے ہاتھ تک رکھنا زیادہ بہتر ہے یہ ہم نے بتایا برجہ اسد کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سمبلہ ورگو کی برجہ سمبلہ ورگو دس مارچ سے لے کر سولہ مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے کیونکہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس ہفتے میں آپ لوگ بہت اہم فیصلے کرنے جا رہے ہیں اور وہ اہم فیصلے کیا ہوں گے سب سے امپورٹن بات کہ وہ ورگوز والے وہ برجہ سمبلہ والے افراد جن کی بتک شادیاں نہیں ہوئیں تو اس ہفتے میں وہ اپنی شادیوں کو لے کر بہت زیادہ سنجیدہ ہے اگر جو ہمارے بچے بچیاں ہیں ان کے رشتے نہیں آرہے تو اس ہفتے میں کچھ خوشخبری جو ہے وہ مل سکتی ہے کہیں نہ کہیں پہ بہت چیز جو ہے وہ پکی ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے خاص طور پہ آپ کی اس ہفتے میں شخصیت تھوڑی سی پریشان رہے گی ذہنی طور پہ آپ ڈسٹرب بھی رہتے ہوئے نظر آرہے ہیں لیکن یہ ڈسٹربنس زیادہ عرصہ نہیں چلے گی کیونکہ اس ہفتے میں خواہشات کا جو انصر ہے خواہشات جو آپ کے اوپر ہاوی ہیں بہت عرصے سے وہ اس ہفتے میں پوری ہوتی بھی نظر آرہی ہیں اگر ساری پوری نہ ہو لیکن کم از کم ایک خواہش تو اس ہفتے میں ضرور پوری ہوگی جو آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے پھر فنانچلی معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو فنانچلی طور پہ غیبی طور پہ مدد ملتی بھی نظر آرہی ہے کہ آپ کے دوسروں کی طرف سے مدد بھی ملے گی خود بھی کی گئی محنت کا فائدہ ملتا ہوا نظر آرہے ہیں وہ برج سملہ والے افراد جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اس ہفتے میں بہت اچھی بات یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ اپلائی کیا ہوا ہے جاب کے لیے نوکری کے لیے تو نوکری کی طرف سے آسانیاں اگر پرموشن ڈیلے ہے تو پرموشن بھی ملتی بھی نظر آرہی ہے اور آپ نوکری پہ لگتے ہوئے بھی نظر آرہے ہیں ٹریولنگ کے حوالے سے یہ ہفتہ ٹھیک ہے کہ بہت زیادہ مصروف رہیں گے اور زیادہ مصروف رہنا ہی آپ لوگوں کے لیے ٹھیک ہے اگر آپ اکیلے رہیں گے یا تنہائی میں رہیں گے تو آپ مزید ڈیپریشن یا پریشانی میں جا سکتے ہیں یا آپ کی صحت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو زیادہ تر ایکٹیویٹیز میں مصروف رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی صحت جسمانی جو ہے وہ آپ کو نہ فیس کرنی پڑے یا بیماری جو ہے ساری وہ نہ آپ لوگوں کو فیس کرنی پڑے پھر گھریلو معاملات آپ کے دیکھیں تو گھر کی طرف سے سکھ رہے گا لیکن آپ لوگ اپنے گھر والوں کو تنگ کر سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی ایکٹیویٹیز کو محدود رکھیں اور بہت زیادہ خواہشات کرنا یا فرمائشے کرنا آپ کے لیے ٹھیک اور بہتر نہیں ہے زیادہ فرمائشیں گھر والوں کی طرف سے آپ کو پریشان کر سکتی ہیں کہ آپ کے گھر والے آپ کو یہ کہیں گے کہ ہم وہ پوری نہیں کر سکتے تو بہتر ہے کہ اتنا ڈیمارٹ کریں جتنی ضرورت ہے اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ والدین خاص طور پر کہ جو پریشان رہتے ہیں یا فکر مند رہتے ہیں اپنی اولاد کو لے کر ان کی تعلیم کے حوالے سے یا ان کے بہتر فیوچر مستقبل کو لے کر تو برج سملہ والے والدین اس ویک اپنی بچوں کی طرف سے بہت زیادہ فکر مند رہیں گے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ توجہ دیں اور ان کے لئے ہر وہ سہولت مہیا کریں جو ان کو چاہیے لیکن اولاد کی طرف سے کسی بھی بات پر آپ کو ناخوشگواری کا سامنے کرنا پڑ سکتا ہے اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز پر ضرور نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے اگر توجہ نہیں دیں گے تو بچوں کی طرف سے آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی لاکھ ہو سکتی ہے ہیلتھ آپ کی اس ہفتے میں ٹھیک رہے گی لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو چکے آپ اوور برڈن فیل کر رہے ہیں تو صحت اس وجہ سے ڈسٹرپ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کو بلڈ پیشر کی پرابلم ہے یا شگر کی پرابلم ہے تو پھر بہت احتیاط کرنی ہے کہ شگر والوں کے لئے اور بلڈ پیشر والوں کے لئے یہ ہفتہ اتنا اچھا اور بہتر نہیں ہے اپنے ذہن پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا اور اپنی خوش خوراکی کے اوپر بھی توجہ دینی ہے لائف پارٹنر کے حوالے سے اگر دیکھیں تو لائف پارٹنر شریک حیات اس پورے ہفتے میں آپ کا دوست بن کر رہے گا اور زندگی میں اگر کہیں نہ کہیں پہ کوئی ہرڈل ہے کوئی پرابلم ہے اور نہیں سمجھ آ رہی کہ چیزوں کو کیسے لے کر چلیں آپس میں مشاورت کرنا آپ کو ایک درست سمت کی طرف لے کر جا سکتا ہے ایک اچھی منزل کی طرف لے کر جا سکتا ہے آپ کی یہ کوشش ہوگی کہ اب ہم اپنی باتیں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ شیئر نہ کریں یا میں آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ آپ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کریں گے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ آپ کو ان ناکامیوں سے نکال سکتا ہے پریکٹیکلی تو بے شک نہ نکالے لیکن آپ کی اصلاح کر سکتا ہے اپنے الفاظ سے اور اپنی سوچ سے تو آپ ضرور اپنی باتوں کو اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ شیئر کریں کہ اگر زندگی میں کوئی ناکامی محسوس کر رہے ہیں یا فیس کر رہے ہیں اس سے آپ بہتر انداز سے نکل سکیں رشتہ داروں کی طرف سے ریلیٹیوز کی طرف سے خوشخبریاں یا میل ملاقات جو ہے بہت زیادہ رہے گی اور ان سے آپ کو کوئی فائدہ بھی مل سکتا ہے سکسس اور کامیابی کے حوالے سے یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ لوگوں کے لیے اس لحاظ سے بہتر ہے کہ اس ہفتے میں آپ کے کام سلولی سلولی چلتے رہیں گے کہ کام آپ کے ہو تو جائیں گے لیکن سست روی کا شکار رہیں گے اس سے آپ نے گھمرانا یا پریشان نہیں ہونا اور ایک وقت میں کوشش کریں کہ ایک کام پہ توجہ دیں بہت زیادہ مسروفیات یا بہت زیادہ کام آپ کو الجنوں کا شکار کر سکتے ہیں بزنس کاروبار پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے کیونکہ بزنس کے معاملات میں غلط فیصلے نقصان پیدا کر سکتے ہیں یا اگر آپ کا کوئی پارٹنر ہے تو بزنس پارٹنر ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے تو خاص طور پہ جو لیندین کے معاملات ہیں فینینچلی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے اپنے کنٹرول اور اپنے اختیار میں رکھیں کہ آپ کا جو شراکدار ہے یا جو پارٹنر ہے بزنس کا وہ آپ کو نقصان دے سکتا ہے خاص طور پہ بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو پارٹنرشپ پر کسی کی شاپ ہے کوئی دکاندار ہیں کوئی دپارٹمنٹل سٹور چلا رہے ہیں کوئی میڈیسن کا کام کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں میرا جو کہنا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بڑا کو بزنس کرنے چھوٹے بزنس کہ چھوٹے بزنس بھی کوئی موبائل شاپ ہے اور آپ نے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پر لی ہے تو کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں کیونکہ آپ کا پارٹنر نہیں چاہتا کہ آپ اس سے آگے نکلیں یا موشری طور پہ فنانچلی طور پہ آپ کو فائدہ ہو پھر ہم بات کرتے ہیں آپ کی خواہشات اس ہفتے میں شروع میں بتایا تھا کہ خواہشات آپ کی اس ہفتے میں اٹلیس ایک خواہش تو ضرور پوری ہوگی اور وہ کیا ہوگی وہ اللہ جانتا ہے لیکن یہ ہفتہ آپ کا دوست اب آپ سے ملنا بہتر رہے گا سماجی طور پہ اپنے آپ کو لوگوں سے میل میلاپ رکھنا یا ان سے ملنا جلنا یہ بھی آپ کے لیے کافی حد تک اچھا اور بہتر ہے اگر آپ بہت عرصے سے کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو اس ہفتے میں اس سے چھٹکارہ حاصل کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور بزنس یا کاروبار کے اندر اگر آپ کو پروفٹ یا فائدہ نہیں ہو رہا تھوڑی سی توجہ آپ کو فائدہ بھی دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے خفیہ دشمن حاسدین اپنی موت آپ مر جائیں گے اور آپ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے اس ہفتے میں اگر آپ نے محتاط رہنا ہے تو اپنی ذات سے رہنا ہے آپ کے غلط فیصلے آپ کو غلط سمت میں لے کے جا سکتے ہیں اپنی چیزوں کو دوسروں کے ساتھ ڈسکس کر کے پھر آگے لے کر چلیں آپ کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے ماں سوائے اپنے آپ سے تو آپ اپنے جو جذبات ہیں یا اپنے جلدبازی کے جو فیصلے ہیں ان پہ تھوڑی سی توجہ دیں کہ جلدبازی آپ کو ایک غلط رہا کی طرف لے کے جا سکتی ہے میری بہت ساری دعائیں صدقہ یا کوئی بھی میٹھی چیز سفید رنگ کی اس کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سملہ کا اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان لبرا کی برج میزان لبرا دس مارچ سے لے کر سولہ مارچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پورا کا پورا ہفتہ برج میزان لبرا والوں کے لیے ہے تو اس میں کوئی دور آئے نہیں ہوگی کیونکہ اس پورے کے پورے ہفتے میں آپ لوگ پہلے سے زیادہ ہشاش بشات خوش انرجیٹک اور بہت سارے اہم فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلکہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ جو چھوٹی عمر کے لوگ جن کا تعلق برج میزان سے ہے وہ بھی بہت بڑے بڑے فیصلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کی سوچ مصبت ہے آپ کی سوچ پوزیٹیو ہے اپنی زندگی کو پوزیٹیو کرنا چاہتے ہیں اور اپنی غلطیوں اور نیگٹیو چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں اور ان تمام چیزوں پہ عمل کرنے کے لیے یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے خاصہ مددگار ثابت ہوگا اور اس ہفتے میں کی گئی پلاننگز اس ہفتے میں کی گئے جو بھی عمل ہیں وہ آپ کو آنے والی زندگی میں بہت زیادہ فائدہ دیں گے برجہ میزان والوں کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا سمبل ترازو ہے کہ یہ لوگ بیلنس ہوتے ہیں لیکن اس ہفتے میں یہ بالکل بھی بیلنس نہیں ہے ان کا زیادہ تر دھیان اپنی ذات کے اوپر ہے کہ اس کو کیسے بہتر کرنا ہے اور دوسروں پہ اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے اپنی شخصیت کو مزید نکھارنے پہ ان کی توجہ ہے اپنی قابلیت کو نکھارنے پہ آپ لوگوں کی توجہ ہے اور اگر آپ خاص طور پہ ان خواتین کو میں کہوں گا کہ اگر آپ کوئی سکن الرجی میں مبتلا ہیں یا کوئی سکن انفیکشن ہے مردوں کو بھی ہو سکتا ہے یہ میل فیمل دونوں کے لیے ہے کہ اس ہفتے میں سکن کی الرجی آپ کی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے پھر فنانچلی طور پہ یہ ہفتہ خاصہ مضبوط سٹرانگ رہے گا کہ فنانچلی طور پہ آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے کہ پیسے اگر کہیں پہ فسے ہیں کسی سے لینے ہیں یا آ نہیں رہے یا بزنس میں انویسٹ کیے تھے وہاں سے پیسے نہیں آ رہے تو اس ہفتے میں پیسوں کی واپسی بھی نظر آ رہی ہے یا اگر آپ نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو اس میں یہ ہفتہ خراب ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار کریں اگر زندگی میں ان کو کسی بھی معاملے میں آپ کی ضرورت ہے ان کی ضرور اصلاح کریں اور ان کی رہنمائی کریں کیونکہ برج میزان والے کبھی بھی کوئی بات جو ہے وہ غلط نہیں بتاتے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کی جو رہنمائی ہے وہ اچھے اور بہتر انداز میں یہ لوگ کریں تو اپنے سے چھوٹوں کا ضرور خیال رکھئے گا یہ بھی سمجھ لیں کہ ایک طرح کی آپ کی رمیڈی ہے اگر نہیں کریں گے تو چھوٹوں کی طرف سے آپ کو کسی نہ کسی شدد کا یا ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ دیکھنا پڑ سکتا ہے پھر یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں آپ کے گھرے لو معاملات گھر کے سکھ کے حوالے سے گھر کا سکھ اچھا رہے گا دل کرے گا کہ زیادہ تر وقت جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں اور فیملی کی طرف سے پیار ملتا ہوا نظر آرہے خاص طور پہ آپ کے والدین خاص طور پہ جو آپ کی ماں ہیں مدر جو ہیں ان کی دعائیں آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹن ہیں اپنی والدہ کی خدمت بھی کریں اور ان سے ڈھیرون دعائیں بھی لیں بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کسی چیز کا صدقہ دیں اپنی والدہ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینا یہ بھی ایک طرح کا آپ کی ریمیڈی ہے اور اپائے ہے اگر آپ زمین جائدات پروپٹی کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں یا لینا چاہتے ہیں اس کے لیے یہ ہفتہ اچھا تو ہے لیکن بغیر کسی جانچ پڑتال کے آپ نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا اور کرز لے کر آپ نے کوئی چیز پرچیز نہیں کرنی اگر آپ نے لون لیا بینک سے یا کسی سے ادھار پیسے لے کر کام کرتے ہیں یا کوئی چیز خریدتے ہیں یہ چیز آپ کو پریشان کر سکتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے ذاتی پیسوں سے لین دن کے معاملات اور کام جو ہیں ان کو انجام دیں سٹوڈنٹس کو اگر ہم دیکھیں تعلیمی اعتبار سے یہ ہفتہ سٹوڈنٹس کیلئے اچھا ہے بہتر ہے تعلیم پہ ان کی توجہ رہے گی اور تعلیمی اعتبار سے کامیابیاں بھی ملتی بھی نظر آ رہی ہیں پھر یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات کہ وہ لبرا والے جو اپنے بچوں کی شادیوں کے حوالے سے ذرا فکر مند ہیں یا پریشان ہیں تو ان کی یہ پریشانی اس ہفتے میں دور انشاءاللہ ضرور ہوگی صحت جسمانی اچھی ہے بہتر ہے اور اس کو مزید بہتر رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنی صحت کو لے کر لا پروائی جو ہے وہ آپ نے بالکل نہیں کرنی صحت کے حوالے سے سنجیدہ رہنا ہے شریک حیات کے ساتھ آپ کے تعلقات یا لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے اور بہتر رہیں گے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا اور واحد وہ ایک شخص ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا لائف پارٹنر ہزبنڈ یا وائف تو آپ اس چیز کو سمجھتے ہوئے اپنی دل کی باتیں ایک دوسرے سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر کسی وجہ سے آپ اپنے لائف پارٹنر سے ناراض ہیں تو اس ناراضگی کو بھی دور کرنے کا موقع ملے گا اور کسی کی وجہ سے بھی یا آپ خود کوشش کریں گے کہ آپ کے اگر درمیان دونوں میں کوئی ناراضگی ہے تو اس کو دور کیا جائے اور ایک چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ بہت زیادہ تنقید آپ کو پریشان کر سکتی ہے تو بیجا تنقید سے پرہیز کیجئے گا اس کے علاوہ سارے معاملات اچھے اور بہتر ہیں ریلیٹیوز کی طرف سے آپ کو اس ہفتے میں کچھ فائدے مل سکتے ہیں کہ اگر کوئی وراثتی معاملات چل رہے ہیں کہ اگر کوئی فیملی کی پراپٹی ہے اس کو سیل کرنا چاہتے ہیں اور اس کے کوئی حصے ہونے جا رہے ہیں تو اس ہفتے میں یہ عمل کرنا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے یا اس عمل میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں سکسس کامیابی کے حوالے سے یہ ہفتہ کچھ پچھلے ہفتوں کی نسبت زیادہ اچھا اور بہتر تو نہیں ہے کوشش کریں کہ اپنے جو کام اور معاملات ہیں ان کو کرتے چلے جائیں یہ مت سوچیں کہ اس کا ریزرڈ فوری طور پر آپ کو ملے کیونکہ ریزرڈ اور نتیجہ اتنی جلدی آپ لوگوں کو نہیں ملے گا اس کے لیے تھوڑا سا آپ لوگوں کو انتظار کرنا ہے بزنس کاروبار کے معاملات بھی آپ کی توجہ کے طلبگار ہیں اگر بزنس کاروبار پر آپ توجہ نہیں دیتے دوسروں پر زیادہ انہیں حسار کرتے ہیں ایک چیز میری یاد رکھئے گا کہ بزنس کاروبار سے میرا یہ مطلب نہیں ہوتا یہ ورڈ ایسا ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑا آپ کا بزنس ہے یہ امپائر ہے کوئی بھی بزنس آپ کر رہے ہیں آپ کی کوئی شاپ ہے آپ کوئی فروڈ کا کام کر رہے ہیں سبزی کا کام کر رہے ہیں میں تمام کے لیے بتاتا ہوں یہ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے اور تمام سے مجھے بہت زیادہ پیار ہے غرض یہ کہ آپ جس بھی کاروبار سے وابستہ ہیں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے یہ چیز میں بتاتا ہوں کہ آپ کا کاروبار آپ کی توجہ چاہتا ہے اور آپ کی مصروفیت دوسرے کاموں میں ہونے کی وجہ سے دوسرے کاموں کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا لاپرواہ ہو سکتے ہیں کہ کاروبار کے علاوہ جن جگہوں پہ آپ کی مصروفیات ہیں ان کو تھوڑا سا اوائیڈ کرنے کی ضرورت ہے سوشل ایکٹیویٹیز سماجی کام آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ سوشل ایکٹیویٹیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں لیکن ان ایکٹیویٹیز میں جو آپ کے بزنس اور کاروبار کیلئے بہتر ہے اگر اس سے ہٹ کر آپ کسی بھی سماجی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے ہیں تو وہ وقت کا زیاہ ہوگا اور اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوگا دوستوں کے ساتھ آپ کو ملنا جلنا یا ان لوگوں کے ساتھ میل ملا آپ کو فائدہ دے سکتا ہے کسی پرانے دوست سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے تو اپنی دوستیوں کو مزید مضبوط کریں اگر اس میں کوئی ناراضگی ہے یا کوئی ایسا پہلو ہے جس کی وجہ سے آپ کے دوست آپ سے ملنا نہیں چاہتے اول لبرا والے ویسی اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ ان سے لوگ بہت کم میں کہا ہنڈر میں سے ایک پرسنٹ لوگ ہیں جو ناراض ہوتے ہوں گے ادر وائز وہ بھی ناراض نہیں ہوتے جیلس ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے جو حاصدین ہیں نا ان کا گراف بہت زیادہ ہمیشہ ہائی رہتا ہے تو اپنے حاصدین کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیں آپ لوگوں کا جو پیار آپ لوگ کا جو خلوص چونکہ لبرز والے سٹیٹ فارورڈ ہوتے ہیں جو بھی بات کہنی ہوتی ہے اس کو دل میں نہیں رکھتے فوراں بول دیتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ اکثر آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ اپنی ناکامیوں کا اقرار نہیں کرتے اپنی غلطیوں کا اقرار نہیں کرتے اور سارا کا سارا الزام لبرز والوں پر ڈال دیتے ہیں تو لبرز والے آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو آپ کے دل میں آئے دماغ میں آئے اس کو بول بھی دیں اور اقل مندی سے اس کو کر بھی دیا کریں باقی میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب ہم بات کرتے ہیں سکورپیو اکرب کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کی کامیابیوں کی منزلے تھے آپ لوگ تیک کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ایسی بات آپ کے ذہن میں موجود ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے کوشش کریں کہ اپنے جتنے بھی معاملات ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ٹیبل پر لے کر آئیں اور دیکھیں کہ کہاں پہ آپ لوگ غلطی یا خوتا ہی کر رہے ہیں کیونکہ لا شعوری طور پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن کو الجھائے جاری ہیں اور آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ آخر ایسی کون سی وہ ادھوری بات ہے جو ابھی تک ہم نے مکمل نہیں کی تو سکورپینز کو میرا یہ مشورہ ہوگا کہ اپنے آپ کو بہت زیادہ اور برڈن کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کو اپنے کاموں کو لکھ لیا کریں کیونکہ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت ساری کامیابیاں لے کر آرہا ہے لیکن اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا ذہنی الجنوں کی وجہ سے آپ ان کامیابیوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو بہتر ہے کہ اپنے تمام معاملات کو ایک پیپر پر لکھ کر ان کو پلان کریں اور پھر ون بائی ون اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے چلے جائیں آپ کی شخصیت اس پورے ہفتے میں بہت ہی زیادہ متاثر کو نظر آ رہی ہے کہ آپ بہت سارے ایسے اہم فیصلے کریں گے جس کی دوسرے مثالیں بھی دیں گے اور تعریف بھی کریں گے سکورپینز ویسے بھی تعریف کے قابل ہوتے ہیں کہ کیونکہ دنیا میں بہت سارے ایسے سکورپینز ہیں جن کا تعلق بہت ساری اجادات انویشنز کے ساتھ ہے اور آپ کی شخصیت کا یہ خاصہ ہے کہ کوئی بھی کام آپ مستقل روٹین میں نہیں کرتے اس کو نئے طریقے سے نئے انداز سے بلکہ بہتر انداز گرے ہفتے میں اگر آپ اپنی چیزوں کو صرف تھوڑی سی بہتر ترتیب میں دے دیں تو بہت سارے معاملات آپ کے اچھے اور بہتر ہو سکتے ہیں فانانچلی طور پر اگر دیکھیں ذہنی دباؤ بہت زیادہ رہے گا اپنے فانانس کو لے کر کیونکہ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمن اتنی زیادہ نہیں ہے اور یہ ساری کی ساری چیز آپ کو ذہنی طور پر پریشان کرے گی آپ نے بالکل بھی فکر مند نہیں ہونا کیونکہ یہ وقتی پریشانی ہے ایک چیز بہت اچھی میں دیکھ رہا ہوں کہ اخراجات تو بہت زیادہ ہوں گے لیکن جب جس چیز کی ضرورت ہوگی اتنے فانانچلی معاملات یا اتنے فانانس آپ کے پاس ارینج ہو کر آ جائیں گے کہ آپ کے کام احسن طریقے سے اور بہتر انداز سے چلتے رہیں گے کاموں میں رکاوٹ نہیں آئے گی پیسو کی وجہ سے پھر آپ لوگوں کا زیادہ تر رجحان یہ بھی رہے گا کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیر و تفریح میں وقت گزاریں خاص طور پر جو خواتین ہیں اس پورے ہفتے میں سیر و تفریح یا گھومنے بھرنے کے جو پلانز ہیں وہ بناتی بھی نظر آ رہی ہیں کوشش کریں کہ آپ سے جو چھوٹے ہیں ان پہ بھی توجہ دیں کیونکہ وہ آپ کی توجہ کے منتظر ہیں سکورپینز والے ایک لحاظ سے بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ اپنے سے چھوٹوں کے معاملے میں غیر ذمہ دار تو ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں ان کے لیے زندگی میں بہتر راستے فراہم کرتے ہیں تو آپ کے دیئے ہوئے مشورے دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں گہرے لو سکھ کے لحاظ سے تو اوہر آل یہ ہفتہ آپ کا بہت زیادہ اچھا رہے گا لیکن فانینچلی طور پہ آپ کے گھر میں تھوڑا سا پرابلم پیدا ہو سکتا ہے کہ اخراجات بڑھ جانے کی وجہ سے گھر والوں کا پریشر آپ کے اوپر بہت زیادہ ہوگا جس کی وجہ سے آپ کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں کہ اگر آپ پہ ذمہ داریاں ہیں چاہے آپ مرد ہیں چاہے آپ عورت ہیں اپنی ذمہ داریوں کو احسن انداز سے اور ذمہ دار شخصیت ہونے کی وجہ سے ان کو ذمہ داری سے نبھائیں اگر آپ اس کو اپنے اوپر زیادہ حاوی کر لیں گے تو گھر میں ناچاکی ہو سکتی ہے لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں پریشانی کی قیفیت پیدا ہو سکتی ہے لین دین کے حوالے سے سیل پرچیس کے حوالے سے یہ پورا کا پورا ہفتہ اسکارپینز کے لیے ٹھیک ہے آپ کو چیز سیل کرنا چاہتے ہیں یا پرچیس کرنا چاہتے ہیں اس پورے ہفتے میں آپ کو آسانیاں بھی رہیں گی اور اس لحاظ سے فنانچری طور پر آپ کے پاس فنڈز آتے رہیں گے رکیں گے نہیں لیکن کرز جو ہے وہ آپ پہ زیادہ ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ لون لے کر یا کسی سے کرز لے کر اپنی چیزوں کو مت خریدیں اپنی چیزوں کو اپنے پیسوں سے خریدنے کی کوشش کریں پھر سٹوڈنٹس کو اگر ہم دیکھیں تو ایجوکیشن کے لحاظ سے سٹوڈنٹس کا یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے اپنی اصلاح کریں گے تعلیمی اعتبار سے اگر سٹوڈنٹس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہے کوئی غلطی کر رہے ہیں کوئی قطاعی کر رہے ہیں یا کوئی چیز سمجھ نہیں آرہی تو اپنے اسادزہ کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے اور بلکہ ان کے ایسے دوست جو تعلیمی اعتبار میں ان سے زیادہ بہتر ہیں یا سمجھدار ہیں ان سے رہنمائی بھی لیتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور اس ہفتے میں تعلیم کے اوپر کی گئی مہنتیں آپ کو آگے آنے والے دنوں میں ضرور اچھا پھل اور نتیجہ بھی دے گی صحت جسمانی کے حوالے سے یہ ہفتہ ماشاءاللہ اچھا ہے کہ اگر کسی بیماری میں آپ مبتلا ہے تو اس ہفتے آپ کو اس بیماری سے چھٹکارہ بلتا ہوا نظر آرہے ہیں آپ کی صحت پہلے سے زیادہ بہتر ہوتی بھی نظر آرہی ہے لیکن چونکہ موسمی تبدیلی ہے خاص طور پہ میں سکورپینز کو یہ تلقین کروں گا کہ چیسٹ انفیکشن کے اوپر ذرا توجہ دیں کہ تھنڈے گرم کا پرہیز انہوں نے کرنا ہے کیونکہ چیسٹ انفیکشن آپ کو ہو سکتا ہے سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے اور جن سکورپینز کو گھٹنوں میں یا جھوڑوں میں درد ہے ان کے لیے یہ ہفتہ کو اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ تکلیف کی شدد زیادہ ہو سکتی ہے تو اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میرہتے ہوئے بروقت تشکیز کر کے اپنی عدویات کا استعمال کریں لائف پارٹنرز آپ کے لیے اچھے اور بہتر رہیں گے ان کے ساتھ گزارا گیا وقت یا ان کے ساتھ کمیونکیشن کا جو لیول ہے وہ اس ہفتے میں بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا لیکن آپ کو یہ تھوڑا سا گلا شکوا سننے کو مل سکتا ہے کہ آپ پروپر ٹائم نہیں دے رہے کیونکہ سکورپینز جو ہیں ان کا مزاج ہر کوئی نہیں سمجھتا اور لوگوں کی نظر میں سکورپینز تھوڑے سے ذرا مسٹیریس ہوتے ہیں تو مسٹیریس کیفیت آپ دنیا والوں کے لیے بلکل رکھیں لیکن اپنے گھر والوں کے لیے بلکل اسی طرح رہیں جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے لیے ہوتا ہے جو بھی اس کو چیز کی خواہش ہوتی ہے یا ضرورت ہوتی ہے تو وہ اپنی ماں کو بڑے پیار سے اور بڑے اچھے طریق سے بتاتا ہے بلکہ ماں بتانے سے پہلے سمجھ آتی ہے تو سکورپینز اپنے انداز کو اپنے گھر کے اندر بلکل اسی طرح رکھیں یہ میرا ان کو مشورہ ہے فیملی ریلیشنشپس کے حوالے سے یہ ہفتہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ رشتہ دار آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں تو ان سے دوری اختیار کرنا یا مکمل طور پر دوری اختیار کرنے کا میں مشورہ نہیں دوں گا آپ کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ہفتے تھوڑا سا اوائیڈ کریں کہ بہت زیادہ ملنا ملانا آپ کو کسی پریشانی میں یا ناراضگی میں یا لڑائی جھگڑے کی طرف لے کے جا سکتا ہے جس میں آپ کا نہ کوئی عمل دخل ہوگا اور نہ ہی آپ کا کوئی لینا دینا ہو سکتا ہے تو دوسرے آپ پہ الزام بھی لگا سکتے ہیں کامیابیوں اور سکسس کے حوالے سے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ آپ کے کام بغیر کسی رکاوٹ کے ہوتے چلے جائیں گے آپ اگر کوئی شاپنگ کرنا چاہ رہے ہیں کئی ٹریول کرنا چاہ رہے ہیں یا بزنس کو لے کے آپ بہت زیادہ سنجیدہ ہیں اور بزنس کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں کاروبار کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے کاروبار پہ دی گئی توجہ آپ کو بہتر نتائج دے گی اور کامیابیاں بھی دلائیں گی اور صرف کامیابیاں نہیں دلائیں گی کہ بزنس کے اندر آپ کو فائدہ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں سوشل ایکٹیوٹیز دوست اے بھاب آپ کو اس ہفتے میں کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں دیں گے بلکہ اگر آپ بہت زیادہ سوشل ہو جاتے ہیں تو آپ کا وقت ضائع ہو سکتا ہے ٹائم بیسٹ کر سکتے ہیں جس کا کوئی فائدہ یا کوئی سمرات جو ہے آپ کو نہیں ملیں گے دوستوں کے ساتھ بھی احتیاط کریں ان کے ساتھ بحث و تقرار ہو سکتا ہے اور وہ بحث و تقرار لڑائی کی حد تک پہنچ سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنے دوستوں سے اس حد تک ملیں کہ جتنی ضرورت ہے کیونکہ دوستوں کے اندر چھپے خفیہ دشمن آپ کو پرشان بھی کر سکتے ہیں تنگ بھی کر سکتے ہیں اور خاص طور پر آپ سے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ بہت عدب سے وقت جو ہے دیکھنا پڑ سکتا ہے اور خفیہ دشمن سے بچنے کے لیے سب سے بہترین عمل اپنا صدقہ ضرور دیں سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ اس پورے ہفتے میں دے سکتے ہیں اور یہ پورا ہفتہ اوورال اگر میں دیکھوں تو سکورپینز کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا اور بہتر ہفتہ ہے کہ اس ہفتے میں پینڈنگ کام مکمل ہوں گے اور کسی نئی چیز کا اگر آپ آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا بہتر اور مناسب رہے گا باقی میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا یہ ہم نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی جی اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس سیجیٹیریس کی سیجیٹیریس والے اس ہفتے میں دس مارچ سے لے کہ سولہ مارچ تک یہ پورا کا پورا ہفتہ اپنا بہت زیادہ جوشیلے انداز میں گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس پورے ہفتے میں ان کی کوشش ہوگی بلکہ آپ لوگوں کی کوشش ہوگی کہ ہم کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی غلطی نہ کریں کہ آگے چل کر ہمارے لیے پریشانیوں کا سامان فراہم ہو یا پریشانیاں پیدا ہو یا کوئی دوسرا شخص ہمارے اوپر کسی بھی قسم کا الزام لگائے سیجیٹیرینز کے بارے میں ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ ہمیشہ یہ دوسروں کی خدمت میں پیش پیش رہتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی مصروفیت کو بھی چھوڑ کے ہم دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں اس پورے کے پورے ہفتے میں آپ دوسروں کی ہلپ اور مدد بھی کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو اپنی اصلاح بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو لے کر یس اور نو کا فیصلہ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے کہ ہم نے کوئی درمیانی راستہ اختیار کرنا ہے کیونکہ کچھ عرصے سے سیجیٹیرینز والوں کے سٹارز خاص طور پر جو جوپیٹر ہے اس کی پوزیشن اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی لیکن اب وہ وقت ہے کہ ان کو اپنے بارے میں سوچنے کا موقع مل رہا ہے کہ دوسروں سے ہٹ کر اپنی ذات پر اپنی شخصیت پر توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فینانچلی اعتبار سے اگر آپ کے معاملات کو اس ہفتے میں دیکھیں تو پہلے سے کچھ بہتر ہے کہ تھوڑا سا حوصلہ احمد پیسو کے حوالے سے آپ کے اندر آئی ہے اور بہت سارے ایسے معاملات جو پیسو کی وجہ سے پینڈنگ تھے آپ نے کوئی چیز لینی تھی اس وجہ سے آپ تھوڑے سے ریلیکس ہیں اس ہفتے میں اور کوشش کریں کہ اپنے اخراجات کو تھوڑا سا محدود رکھیں کیونکہ زیادہ اخراجات آپ کو کسی مزید بڑی پریشانی میں مبتلا کر سکتے ہیں اور یہی وجہ بن سکتی ہے آپ کی صحت جسمانی کو خراب کرنے کی اور ذہنی کیفیت کو خراب کرنے کی ویسے اوور آل یہ ہفتہ سیجیٹیرینز کے لیے اچھا اور بہتر ہے کیونکہ اس ہفتے میں آپ سیرو تفریق کی طرف زیادہ روجان رہے گا گھومتے پھرتے وے نظر آ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ میل ملاقاتیں بھی کرتے وے نظر آ رہے ہیں اور یہ ملاقاتیں وقت کا زیادہ نہیں ہوگا ان ملاقاتوں سے آپ کو فیننچلی طور پر فائدہ ہو سکتا ہے تو کوشش کریں کہ اپنی ملاقاتوں کو ان لوگوں کے ساتھ محدود رکھے جن سے آپ کو بینفٹ ہو یا ان سے کوئی فائدہ ہو لیکن اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے لوگ جو پیارے ہیں آپ سے پیار کرتے ہیں ان کو اب اگنور کریں گھرے لو معاملات کو اگر دیکھیں گھر کے سکھ کے حوالے سے تو گھر کا سکھ اس پورے ہفتے میں اچھا اور بہتر رہے گا ماضی کی نسبت بلکہ گھر کے اگر کوئی ضروری اور پینڈنگ کام ہے وہ آپ اس ہفتے میں کریں گے خاص طور پر جو خواتین ہیں وہ اپنے گھر کی تزین و عرائش یا ڈیکوریشن کے حوالے سے بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن اپنی صحت پر خاص طور پر توجہ دینی ہے کیونکہ صحت حائل ہو سکتی ہے یا رکاوٹ پیدا کر سکتی ہے آپ کے گھرے لو معاملات یا تزین و عرائش کو بہتر کرنے کے لیے پھر ایڈیکیشن کے حوالے سے سٹوڈنٹس کے معاملات دیکھیں تو وہ سٹوڈنٹس جن کا تعلق سیجیٹیریز سے ہے ان کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ اچھا ہے بہتر ہے تعلیم اعتبار سے اگر آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے آپ کی پڑھائی رکھی ہوئی تھی اور آپ کو موقع نہیں مل رہا تھا اس کو دوبارہ سے جاری کریں تو یہ ہفتہ آپ کو موقع فراہم کرے گا کہ اس ہفتے میں کی گئی کوششیں آپ کو تعلیمی اعتبار سے بہت آگے لے کر جا سکتی ہے اور اگر تھوڑی سی آپ محنت کریں تو عالی تعلیم کی طرف بھی آپ کا رجحان اور بلکہ پلاننگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اولاد کی طرف سے فکر مندی جو ہے وہ ذرا تھوڑی سی کم نظر آ رہی ہے بلکہ اولاد کی طرف سے سکھ جو ہے اس پورے ہفتے میں ملتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کی خوصلہ افضائی آپ کی اولاد یا آپ کے بچے کریں گے کہ ان کی طرف سے اپریسیشن جو ہے وہ آپ کو ملے گی یا ان کا کوئی ایسا عمل آپ کے لیے باعث فکر ہوگا یہ پورے ہفتے میں بہت اچھی بات نظر آ رہی ہے پھر جسمانی طور پر صحت کے حوالے سے میں دیکھوں تو صحت الحمدللہ اچھی ہے بہتر ہے کسی بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہے بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ہفتے میں اگر کوئی بیماری آپ کے اوپر حاوی ہے یا اس وجہ سے آپ پریشان ہیں تو وہ دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے قانونی معاملات آپ کے اگر آپ کو پریشان کر رہے ہیں یا کسی وجہ سے وہ صحیح یا درست میں نہیں جا رہے تو اس ہفتے میں ان کے اندر بھی تیزی آئے گی اور بلکہ آپ کو یہ بھی پتا چلے گا کہ کون سے ایسا طریقہ کار ہے جس کے کرنے سے آپ کے قانونی معاملات آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں لائف پارٹنر شریک حیات کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ اس پورے ہفتے میں احتیاط برتے ہیں کیونکہ ناراضگیاں ہو سکتی ہیں اور وہ ناراضگیاں الیدگی کی حد تک بھی جا سکتی ہیں تو یہ آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ اس پورے کے پورے ہفتے میں اگر آپ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ خوش ہیں تو نظر لگ سکتی ہے صدقہ ضرور دیجئے صدقہ رد بلا ہے پریشانیوں کو دور کرتا ہے تین مٹھیاں باجرہ لے کر آپ پرندوں کی دعوت کر سکتے ہیں اور سب سے اہم بات کہ اگر آپ کے شریک حیات یا لائف پارٹنر اس ویک میں آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں تو یہ ناراضگیاں طول پکڑ سکتی ہیں بہتر ہے کہ اپنی چیزوں کو تنقیدی کہ آپ چیزوں کو تنقیدی نظر سے مت دیکھیں اور دوسروں کی اصلاح کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی اصلاح پہلے کریں پھر ریلیشنشپس کے حوالے سے جو رشتہ داروں کے ساتھ ہیں ریلیٹیوز کے ساتھ ہیں ان کی طرف سے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اچھے ہیں بہتر ہیں کہ ان کی مدد سے آپ کو اپنی گھرے لو زندگی میں بہت سارے معاملات اچھے اور بہتر کرنے کا موقع ملے گا یا ان کی ہیلپ سے آپ اپنے گھر کے سکھ کو بہتر کر سکیں گے سکسس اور کامیابی کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لئے اچھا ہے جو بھی محنت کریں گے یا جو بھی کامیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس پورے کے پورے ہفتے میں وہ ملتی بھی نظر آ رہی ہے لیکن ایک چیز کا خیال رکھئے گا کہ اپنی کسی غلطی یا کتاہی سے اپنی کامیابیوں میں رکاوٹ مت بنیے گا پھر بزنس اور کاروبار ان دو چیزوں میں احتیاط کرنی ہے کہ بزنس آپ کو فائدہ جو دے رہا ہے وہ نقصان بھی دے سکتا ہے اس کی وجہ آپ کی ادم دلچسپی اپنے کام پہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو اپنے کام کے اوپر توجہ آپ نے دینی ہے اپنی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے دوسرے لوگ اس طرح سے آپ کو کاروبار میں فائدہ نہیں دے سکتے جس طرح سے خود آپ اپنے کام پہ توجہ دے کر اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس پورے ہفتے میں اگر آپ سنجیدگی سے اپنے کام یا کریئر پہ توجہ دیں گے فنانچلی طور پہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے شروع میں میں نے بتایا کہ فنانچلی طور پہ اخراجات زیادہ ہے جس وجہ سے آپ پریشان ہو سکتے ہیں لیکن کاروبار پہ اگر تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ کا یہ جو دباؤ اور ڈپریشن ہے وہ کافی حد تک کم ہو سکتا ہے سوشل ایکٹیوٹیز میل ملاقاتیں دوستہ بابوں کے ساتھ ملاقات یہ آپ کو فائدہ دے گی تو کوشش کریں کہ اگر کوئی روٹے ہیں ان کو منانے کی کوشش کریں اور اگر کوئی آپ کے کسی بھی عمل سے پریشان ہے اور آپ سے ناراض ہے ان کی ناراضگی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ناراض لوگ آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں اگر آپ ان کی ناراضگی ختم نہیں کریں گے تو یہی آپ کے حسدین میں شمار ہوں گے اور یہی آپ کے خفیہ دشمنوں میں بھی شمار ہو سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کے کام کہاں سے خراب ہو رہے ہیں تو اس پورے ہفتے میں آپ نے احتیاط کرنی ہے خاص طور پر جو لوگ ناراض ہیں ان کو منانا ہے اور میں تاقید کروں گا کہ آپ کے جو شریکے حیات ہیں جو لائف پارٹنر ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناراضگی ناچاکی جو ہے وہ پیدا نہیں ہونے دینی اوورال پورا کا پورا ہفتہ آپ لوگوں کا اچھا اور بہتر ہے اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ آپ اپنی ذات کی اصلاح کریں گے یہ ہم نے بتایا برجہ کاؤس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی برجہ جدی کیپریکون دس مارچ سے لے کر سولہ مارچ تک آپ لوگ یہ ہفتہ کیسا گزاریں گے اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں کیپریکونز کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں اس پورے ہفتے میں تھوڑا سا رومانٹک تو رہیں گے لیکن ذہنی طور پر کچھ پریشانیوں کا شکار بھی رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لا پرواہی غیر ذمہ داری غیر مستقل مزاج اور اپنے کاموں کو پینڈنگ اور ڈیلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے کاموں کو پہلی فرصت میں کمپلیٹ کرنا ہے اگر اس کو کمپلیٹ نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں یا آنے والے ہفتوں میں آپ کے لئے کچھ پرابلمز پیدا ہو سکتی ہیں یہ ہفتہ آپ کی شخصیت کے اعتبار سے خاصہ اہم ہے کیونکہ آپ کا مزاج پہلے سے بہت ہی اچھا اور خوشکوار نظر آ رہا ہے کہ اس میں آپ اپنی شخصیت کے اندر ایک عجیب سی سہر انگیزی خود بھی محسوس کریں گے اور بلکہ دوسرے بھی آپ کو اس بات کی نشاندہی کروائیں گے کہ آپ کے مزاج میں کچھ تبدیلیاں جو ہیں رونما ہو رہی ہیں جو کہ اچھی اور پوزیٹیو تبدیلیاں ہوں گی فانینچلی اعتبار سے یہ ہفتہ بہتر ہے اچھا ہے لیکن ہیلتھ کی وجہ سے یا بیماریوں کی وجہ سے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور ضرورت سے زیادہ اخراجات غیر ضروری اخراجات ان سے تھوڑا سا پرہیز کرنا ہے کیونکہ اگر آپ کے غیر ضروری اخراجات بڑھیں گے تو یہ آپ کی یہ جو خوشکوار مزاج ہے اس کو خاصہ خراب کرنے کا سبب بن سکتے ہیں کھانے پینے پر خاص طور پر توجہ دیں کیونکہ خوشخوراکی آپ کو بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ اگر کوئی لین دین کے معاملات چل رہے ہیں کسی بھی قسم کے زمین جائدات کے یا کسی بھی آپ ایج میں ہیں چھوٹی ایج میں ہیں کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں تو وہ لڑائی کا سبب بن سکتے ہیں بڑوں کی موجودگی میں اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے حل کر لیتے ہیں تو اس ناراضگی نہ خوشگواری کے محول سے آپ بچ سکتے ہیں بہن بھائی آگے چل کے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن اس ہفتے میں بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا گیا وقت آپ کے لیے کوئی اتنا زیادہ خوشگوار وقت نہیں ہوگا گھر کے سکھ کے حوالے سے سب سے اہم بات اس ہفتے کی یہ ہے کہ پورا کا پورا ہفتہ ایک طرف لیکن گھر کا سکھ ایک طرف کے گھر میں موجودگی گھر میں رہنا گھر والوں سے پیار یہ پورے ہفتے میں ملے گا گھر کی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر کوئی پینڈنگ کام ہے گھر کے حوالے سے وہ بھی آپ کریں گے زمین جائدات پروپٹی سیل پرچیس کیا کوئی بھی ایسے کام سیل پرچیس کے حوالے سے وہ بھی اس ہفتے میں اگر آپ کریں تو آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں اگر کوئی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہیں یا گھر موف کرنا چاہ رہے ہیں گھر شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا گھر کی سیٹنگ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ ہفتہ خاصہ اہم اور اچھا ہے کہ اس میں آسانیاں آپ لوگوں کو ملتی رہیں گی ایڈوکیشن کے حوالے سے جو سٹوڈنٹس ہیں اس پورے ہفتے میں اپنی تعلیم پر توجہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صرف توجہ نہیں دیں گے بلکہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی ایڈوکیشن کو صرف پڑھنے کی حد تک نہ رکھیں اس سے ہم سیکھیں اور سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں گے اور آنے والے دنوں میں ان کو ان کی تعلیم بہت زیادہ فائدہ بھی دے گی اولاد کی طرف سے سکھ رہے گا اگر اولاد پہ آپ توجہ دیتے ہیں بلکہ اولاد آپ سے یہ گلہ کرتی بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ ان کو پروپر ٹائم نہیں دے رہے تو اپنی جو فیملی لائف ہے اس میں سپیشلی جو بچے ہیں ان پہ آپ نے بہت زیادہ توجہ دینی ہے اپنی مصروفیات کو چند لمحوں کے لیے یا چند گھنٹوں کیلئے چھوڑ کر روزانہ اپنے بچوں کے ساتھ آپ نے مشاورت کرنی ہے کہ ان کی زندگی میں کیا فیوچر پلاننگز ہیں اور وہ آگے کس طرف جانا چاہتے ہیں یا اگر کسی وجہ سے کمیونکیشن گیپ ہے اس کو بھی ختم کریں کہ اگر بچے آپ سے ڈرتے ہیں یا خوف کھاتے ہیں عدب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے یا آپ کے غصے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو اس کو گیپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اگر نہیں کریں گے تو آگے چل کے یہی ولاد آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہیں کہ یہ فکریں ابھی اگر درست کر لیں یہ چیزیں اگر ابھی درست کر لیں تو آگے چل کے بڑی پریشانیوں سے بچا جا سکتا ہے صحت جسمانی کچھ اتنی زیادہ اچھی اور بہتر نہیں ہے صحت پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے اگر آپ اپنی صحت پر توجہ نہیں دیں گے تو بیماری لمبی ہو سکتی ہے آپ چونکہ موسمی تبدیلیاں ہیں اور خاص طور پر اگر کمر کی درد ہے یا آپ جوڑوں کی درد میں مبتلا ہیں تو اس پر توجہ دیں سردی اور ایک دم بدلتے ہوئے موسم جو ہیں آپ کو زیادہ درد میں مبتلا کر سکتے ہیں شریک حیات اس پورے ہفتے میں آپ کے لیے ایک بہترین وقت گزارنے کا سبب بنیں گے خاصے رومانٹک نظر آ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی یہ کوشش ہے کہ اگر آپ کے شریک حیات یا لائف پارڈنر آپ سے ناراض ہیں ان کو منایا جائے لیکن اس کے باوجود بھی آپ سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ ناراضگی ختم ہونے کی بجائے ناراضگی بڑھ سکتی ہے تو اس ہفتے میں اپنے لائف پارڈنر کے ساتھ اتنی گفتگو کریں یا اتنی چیزیں ڈسکس کریں جو بہتری کا سبب بنیں اگر آپ کوئی گلہ یا شکوہ کرتے ہیں تو وہ ناراضگی ختم ہونے کی بجائے ناراضگی مزید بڑھ جائے گی اس کے بعد معاملات میں مددگار ثابت ہوں گے تو ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا آپ کے لئے فائدہ مند ہے کامیابیاں اور سیکسس کے حوالے سے یہ ہفتہ تھوڑا سا محتاط کن ہے کوئی بھی کام کریں اس کو یہ سوچ کے مت کریں کہ اس کے نتائج آپ کو فوراً ملیں گے کیونکہ فوراً یا بروقت نتائج آپ کو نہیں ملیں گے اس کے لئے مزید آنے والے دنوں میں آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا بزنس کاروبار کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کے لئے اچھا ہے اگر کریئر یا کاروبار پہ دی گئی توجہ اس پورے ہفتے میں آپ کو بہتر نتائج دے سکتی ہے تو آنے والی زندگی میں اس سے کئی زیادہ دے گی اور کاروباری اعتبار سے مسروفیت میں خاصہ اضافہ میں دیکھ رہا ہوں اس پورے بھی آپ کو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا اگر کسی کے ساتھ آپ کی پارٹنرشپ ہے شراکہ داری ہے تو پارٹنرز کے ساتھ آپ کو رہنا ان کے ساتھ چیزیں ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کے پارٹنرز آپ کے لئے ایک ڈھال کی مانت ہے وہ آپ کو صرف اچھے مشورے نہیں دیں گے بلکہ فنانچلی طور پہ بھی آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں سوشلی اگر آپ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں تو ان سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا اگر سوشلی ماضی میں کسی بھی قسم کی کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی تھی وہ ختم ہوگی دوستوں کے ساتھ ناراضگیاں تھی وہ ختم ہوگی خواہشات اس ہفتے میں اور کچھ ہو نہ ہو لیکن کسی بھی چیز کی خواہش کریں گے وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی تو اپنی خواہشات کو بلکل آپ ابھار کر رکھیں کیونکہ خواہشات آپ کی اس ہفتے میں ضرور انشاءاللہ پوری ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور حاسدین آپ کے بہت سارے کاموں میں رکافتیں ڈال سکتے ہیں ہر کسی کے اوپر بلکل اندہ اعتماد نہیں کرنا اپنی چیزوں کو سوچ کر سمجھ کر اکلمندی کے ساتھ ہوشمندی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس ہفتے میں حاسدین آپ کو معاشی طور پر نقصان پہنچا سکتے ہیں یا آپ کی عزت نفس کو مجروع کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ گہرے دکھ اور صدمے میں مبتلا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اپنے حاسدین سے بچنے کے لیے کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ کوئی بھی پرابلم یا پریشانی آپ کو آتی ہے تو روحانی طور پر اللہ کی طرف سے غبی مدد آپ کو ملے اور آپ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں اور اپنے گھر کو کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر جتنے بھی افراد موجود ہیں ان کو اپنے ساتھ رابطے میں رہیں تنہائی میں رہنا آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے یا آپ کی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکوئریس کی برج دلو ایکوئریس دس مات سے لے کر سولہ مات تک آپ لوگ یہ ہفتہ کیسا گزاریں گے اگر میں یہ کہوں کہ یہ پورا کا پورا ہفتہ آپ لوگ بہت ہی زیادہ مصروف ہفتہ گزارنے والے ہیں اس پورے ویک میں آپ لوگوں کی سوشل ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوں گی جس سے صرف آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا بلکہ فائدہ نہیں بلکہ فانانچلی فائدہ بھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کی شخصیت اگر میں دیکھوں شخصیت میں سہر انگیزی ہے شخصیت قابل تعریف ہے دوسرے آپ کی اس بدلتی ہوئی کیفیت اور شخصیت کو دیکھ کر متاثر بھی ہوں گے آپ کی تعریف بھی کریں گے بہت زیادہ جو چھٹی حص جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہوگا یہ چیزیں آپ کو وقت سے پہلے معلوم ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں تو ان چیزوں کو اگر پوزیٹیو آپ لیتے ہیں یا اس پر تھوڑا سا فوکس کرتے ہیں تو آپ اس پورے ہفتے میں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کی اکلمندی ہوش مندی اور دانش مندی آپ کو فائدہ بالکل دے گی جس کی وجہ سے آپ کی شخصیت آپ کو ایک اہم رخ کی جانب لے کے جا سکتی ہے فانانچلی اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کے لیے الحمدللہ ماشاءاللہ بہت زیادہ اچھا ہے اگر آپ کسی کا کوئی کرزہ دینا چاہتے ہیں یا اتارنا چاہتے ہیں اپنا کرزہ تو وہ بھی اتارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور فانانچلی طور پر بہت سارے معاملات میں بینیفٹس بھی مل رہے ہیں کہ ایسٹس جو ہیں آپ کے وہ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ فانانچلی طور پر آپ کا جو گراف ہے وہ اوپر کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات ماضی کے اعتبار سے اس ہفتے میں بہت زیادہ اچھے رہیں گے کہ بہن بھائیوں کی طرف سے یا دکت کا سامنا ہے یا آپ کو کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے یا کسی ذہنی الجن میں مبتلا ہے اگر آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا اور نیک مشورہ ان سے مل سکتا ہے یہ مت سوچئے گا کہ آپ کے بہن بھائیوں کا مزاج کیا ہے یا ان کا موڈ کیا ہے لیکن وہ آپ کو جو بھی مشورہ دیں گے وہ آپ کے لیے خاصہ فائدہ مند رہے گا اور اسی وجہ سے گھر کا سکھ بھی بہتر اور اچھا ہے لیکن گھر کے اندر جو ذمہ داریاں ہیں اگر وہ پوری نہیں کریں گے تو گھر والوں کی طرف سے شدت پسندانہ رویہ جو ہے وہ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے اوپر الزامات کی بجھار ہو سکتی ہے اور آپ کسی گہرے صدمے میں بھی جا سکتے ہیں تو اپنے گھر والوں کی ذمہ داریوں کو ضرور پورا کریں دنیا داری کے کام یا رشتے داروں کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں آپ کے ان کو ضرور پورا کریں لیکن ایک چھت تلے جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں آپ نے احسن انداز کے ساتھ ان کو کرنا ہے بہتر کرنا ہے ورنہ نتائج جو بھی ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں لین دین سیل پرچیس کے حوالے سے یہ ہفتہ کچھ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے نقصان کا اندیشہ ہے فنانچلی طور پر لاؤس ہو سکتا ہے یا نقصان ہو سکتا ہے اگر کوئی چیز آپ بیچتے ہیں یا خریدتے ہیں کہ آپ کو مارکٹ کے نسبت مہنگے داموں میں چیز مل سکتی ہے جس کا بعد میں آپ کو پشتابہ ہوگا کہ ہم نے اگر تھوڑی سی ریسرچ کر لی ہوتی تو ہمیں ضرور فائدہ ہوتا اولاد کی طرف سے فکرمندی اروج پر ہے اور اولاد کی طرف سے جو سکھ ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے کہ اولاد آپ کی ادم دلچسپی یا آپ کی ادم توجہ ان کو ایک خراب سمت میں یا خراب رخ پہ لے کے جا رہی ہے آپ کو ان کی ایکٹیوٹیز پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے سپیشلی جو چھوٹی ایج کے ایکوئریس والے لوگ ہیں ان کو میں یہ بولوں گا کہ اپنے دل کی باتوں کو دوسروں کی بجائے اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر نہیں کریں گے تو گھر کا محول ڈسٹرب ہو سکتا ہے کیونکہ ایجوکیشن کے اوپر بھی اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے اور فیملی لائف پہ بھی اتنی زیادہ توجہ نہیں ہے سیت جسمانی نظر ابت کا شکار ہو سکتی ہے بری نظر آپ پہ حاوی ہو سکتی ہے اس کا صدقہ ضرور دیجئے سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ کا بنتا ہے اس پورے کے پورے ہفتے میں وائٹ کلر کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگوں نے دینا ہے اس کے بعد ہیلتھ ایشوز اگر کوئی پہلے سے چل رہے ہیں تو وہ مزید بڑھ سکتے ہیں اگر ہیلتھ ایشوز آپ اپنے بہتر کرنا چاہتے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ رابطے میں رہتے ہوئے صدقات بلکل نہیں چھوڑنے لائف پارٹنر شریک حیات کی طرف توجہ بہت زیادہ رہے گی اور شریک حیات لائف پارٹنر جو ہیں ہزبن ہیں یا وائف ہیں آپ کے لیے آسانیہ فراہم کریں گے آپ کے ساتھ دوستانہ محول میں رہیں گے آپ بھی ان کے ساتھ دوستانہ محول میں رہیں گے اور آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم ہر لمحے کو ہر پل کو اچھی طرح انجوائے کریں اور اگر ہمارے دل میں ایک دوسرے کی وجہ سے کوئی اختلافات ہیں اس کو دور کیے جائیں اور یہ ہفتہ ان چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اچھا ہے بہتر ہے کہ اس ویک میں آپ آپس میں جو گہرے تعلقات ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں رشتہ داروں کی طرف سے کوئی خیر کی خبر نہیں ہے تو بہتر ہے کہ رشتہ داروں کو ایک فاصلے پر ایک ڈسٹنس پر رکھنا ہی آپ کے لیے اچھا اور بہتر ہے سکسیس کامیابی اس ویک میں اس کا گراف اس کی پرسنٹیج تو اچھی نہیں ہے لیکن جو بھی کام اس ویک میں آپ کریں گے آنے والے دنوں میں اس کا فائدہ ضرور ملے گا اس ویک میں کاموں میں کچھ حد تک رکافتیں پیش آ سکتی ہیں چاہے آپ بیرونہ ملک سفر کر رہے ہیں نید آپ کی ڈسٹرب ہو سکتی ہے روحانیت کا ایلیمنٹ کم ہو سکتا ہے روحانیت بہت بڑا چپٹر ہے جس کا تعلق ایک ویری سوالوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے تو اس ہفتے میں اگر آپ کوئی عمل کوئی وظیفہ کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں تو وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے آپ کی بزنس کاروباری اعتبار سے یہ ہفتہ آپ کے لئے اچھا ہے کہ بزنس پہ زیادہ تر وقت گزرے گا توجہ کام پہ رہے گی اس کو بہتر کیسے کرنا ہے اس پہ زیادہ توجہ نظر آ رہی ہے اور کاروبار کی وجہ سے ٹریولنگ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ٹریول سفر آپ کا رہے گا اپنا صدقہ سفر پہ نکلنے سے پہلے ضرور دیا کریں یا دورانے سفر کسی بھی قسم کے حادثات سے بچ سکیں دوست احباب پریشان کر سکتے ہیں بلا وجہ میل ملاقات آپ کے لئے پریشانی کا باعث ہو سکتی ہے یا کسی بھی قسم کی سماجی ایکٹیوٹی آپ کو پریشانی کی طرف لے کر جا سکتی ہے تو کوشش کریں بہت زیادہ سوشلی ایکٹیو رہنے سے بہتر ہے کہ اپنے کام پہ فوکس کریں اور اسی پہ زیادہ توجہ بھی دیں اور اسی پہ زیادہ وقت بھی گزاریں اور بزنس میں پروفٹ اس ہفتے تو اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے لیکن آنے والے دنوں میں ضرور فائدہ ہوگا اس ہفتے اگر میں دیکھوں تو محنت زیادہ ہے پھل کم ہے خاصدین بہت زیادہ رقافٹے ڈالیں گے بہت زیادہ پریشان کریں گے اور بہت زیادہ نظر بھی لگائیں گے اپنی ایکٹیوٹیز کو محدود رکھتے ہوئے اپنی حد تک رکھتے ہوئے کیجئے گا تاکہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچا جا سکے صدقہ میں آلیڈی آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ایک کیوریز کے لیے یہ پورا کا پورا ہفتہ ایک اچھا ہفتہ ہے صرف نظر بات کا شکار رہیں گے اس کے لیے ریمیڈیز اپنی ضرور کرتے رہیں یہ ہم نے بتایا برجے دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں برجے ہوت پائیسیز کی برجے ہوت پائیسیز تسمات سے لے کر سولہ ماچ تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے برجے ہوت والے افراد جو کہ زندگی کو برپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ہمیشہ خوشش ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں کسی بھی قسم کی رنجش یا پریشانی نہ آئے بلکہ یہ اپنے لیے بھی آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی اور اتنی زیادہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں کہ سم ٹائمز اپنی ذمہ داریوں کو یا اپنے اہم کاموں کو چھوڑ کر دوسروں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں یہ پائسز والوں کا خاصہ ہے ان کی شخصیت کو اگر میں اس پورے ہفتے میں دیکھتا ہوں تو یہ پورا کا پورا ہفتہ ان کے لیے بہت زیادہ اچھا رہے گا اس میں بہت زیادہ مصروف رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلکہ اپنی سوچ کو پہلے سے زیادہ نکارتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس پورے ہفتے میں کسی غیری سوچ میں مبتلا رہیں گے اور ماضی میں کیے گئے عمل ماضی میں کیے گئے ایسے کام جو ان کو کبھی کبھی پریشان کرتے ہیں یا یہ سوچیں گے کہ اگر ہم ماضی میں یہ چیزیں نہ کرتے تو آج ہمارے لیے بہتر ہوتا اتنا سوچنا ہی آپ لوگوں کے لیے کافی ہے اس سے زیادہ اپنے ذہن پر بوجھ مت ڈالیے گا ورنہ بہت زیادہ الجنوں میں مبتلا ہو جائیں گے کیونکہ اس ہفتے آپ کی شخصیت کو نکارنے کے لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے مضبط سمت میں لے جانے کے لیے پوزیٹیو ڈائریکشن میں لے جانے کے لیے بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے کہ تھوڑی سی محنت آپ کو زندگی میں ایک بہتر راہ کی طرف یا منزل کی طرف لے کر جا سکتی ہے کیونکہ فنانچلی طور پہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے اچھا ہے بہتر ہے فنانچلی طور پہ بینفٹس فائدے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی بھی انویسمنٹ اگر کریں گے اس میں آگے چل کے فائدہ ہوگا اور اگر اس ہفتے میں آپ کسی بھی بزنس کاروبار یا کسی اور جگہ پہ کسی بھی اعتبار سے کوئی انویسمنٹ کرتے ہیں وہ آپ کو ضرور فائدہ دے گی تو انویسمنٹ کے لحاظ سے یہ ہفتہ پائیسز والوں کے لیے بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات اس پورے کے پورے ہفتے میں اچھے اور بہتر رہیں گے بلکہ بہن بھائیوں کی طرف سے حوصلہ افضائی اچھی باتیں دل جوئی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ پورے پورے شریک ہیں کہ آپ بھی ان کی دل جوئی کریں گے اور اگر ان کو کسی بھی لحاظ سے کسی ہلپ یا مدد کی ضرورت ہے تو آپ کی کوشش ہوگی کہ ہم ان کی ہلپ بھی کریں ان کو فائدہ بھی دیں لیکن ایک چیز کا احتیاط کیجئے گا چونکہ مرکری کی پوزیشن خراب ہے جو اس وقت پائیسز میں موجود ہے وہ کسی بھی وجہ سے آپ کو شک و شبے میں مبتلا کر سکتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ نے اپنے تعلقات کو معاملات کو بہتر رکھنا ہے کیونکہ وہ ہی آپ کے مخلص دوست ہیں وہ آپ کے دشمن نہیں ہیں اسی طرح فیملی کے اور گھر کے سکھ کے معاملات کو دیکھیں تو اس ہفتے میں تھوڑا سا فیملی کی طرف سے ڈسٹرمنٹس ہو سکتی ہے کہ فیملی آپ کی آپ کو بہت زیادہ ذمہ داریاں بھی دے سکتی ہے جس کو آپ پورا کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اس کے باوجود جتنی محنت کریں گے اس کی اپریسیشن آپ کو نہیں ملے گی لیکن پریشان مت ہوں اس ہفتے تو اپریسیشن نہیں کریں گے لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو ضرور سراہا جائے گا اگر کوئی لین دن کے معاملات ہیں سیل پرشیز کے معاملات ہیں تعمیراتی کام ہے وہ اس ہفتے میں کرنا اتنا زیادہ آپ کے لیے اچھا اور موافق نہیں ہے کوشش کریں کہ ان کو بھی پینڈنگ کرنے فیلحال پینڈنگ کرنا آپ کے لیے بہتر ہے ایڈوکیشن کے اعتبار سے یہ ہفتہ پائیسیز والوں کے لیے بہت بہتر ہے بلکہ اگر آپ انام لوٹری کے خواہش بند ہیں تو اس میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں تو ضرور اس میں شرکت کریں اس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اولاد کے حوالے سے والدین جو ہیں اولاد کی طرف سے سکھ ملے گا اولاد کی طرف توجہ رہے گی ان کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ان کی کمیاں آپ لوگ پوری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں صحت جسمانی تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے ہیلتھ پہ توجہ دیں قانونی معاملات پہ توجہ دیں اور حادثات بھی ہو سکتے ہیں تو سفر سے پہلے ٹریولنگ سے پہلے صدقہ خیرات کر کے پھر ٹریول کریں بلا وجہ کا سفر کرنا ٹریول کرنا آپ کو پریشان کر سکتا ہے بہتر ہے کہ صرف کوئی ضروری یا امپورٹن کام ہو تو ٹریول کریں لائف پارٹنر آپ کو سکھ تو دے گا لیکن آپ لوگ کی طرف سے کچھ معاملات میں ان کو مس انڈسٹینڈنگ پیدا ہو سکتی ہے اور وہ مس جھگڑے کی طرف اشارہ دیتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنی چیزوں کو سٹیٹ فورٹ رکھیں کسی بھی قسم کی چیز کو چھپانا یا اگنور کرنا ان کی توجہ کو اگنور کرنا آپ کو پریشان یا تباہ کن حد تک لے کے جا سکتا ہے اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ یہ آپ کو آپ سے زیادہ جانتے ہیں آپ کی شخصیت کوئی مخفی نہیں ہے آپ کو پڑھنا آپ کو ریڈ کرنا آپ کی پسنالیٹی انیلیسز کرنا ہر شخص کے لیے بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اور اگر آپ کا لائف پارٹنر ہے وہ تو اور بھی زیادہ آپ بہتر انداز میں پڑھ سکتا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا لائف پارٹنر آپ سے زیادہ بہتر جانتا ہے تو اپنی چیزوں کو چھپانے سے بہتر ہے بتا دینا زیادہ بہتر ہوگا ورنہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے فیملی کی طرف سے جو تعلقات ہیں وہ اچھے ہیں بہتر ہیں اگر فیملی سے آپ کی کوئی خواہشات جڑی ہوئی ہیں کہ فیملی سے مثال کے طور پر بہت سارے ایسے بہنوائی ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ فیملی میں شادی کریں یا فیملی میں کوئی بچہ بچی پسند ہے تو پائیسز والے اس ہفتے میں اگر اپنا پیغام ان تک پہنچائیں تو آپ کو اچھا اور پوزیٹیو جواب بلکل مل سکتا ہے کامیابی سکسس کے حوالے سے یہ ہفتہ چونکہ اچھا ہے اس لئے اچھا اور مضبط جواب ملے گا آپ جو بھی گام کریں گے اس میں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا بلا وجہ کی رکابتیں یا چھوٹی موٹی ہرڈلز جو ہیں وہ آپ کے راستے میں نہیں آئیں گی تو اپنی کامیابیوں کا سفر ہوش مندی اور دانش مندی کے ساتھ تیک کرتے چلے جائیں بزنس کاروباری لحاظ سے یہ ہفتہ محتاط کن ہے کہ اگر آپ محتاط نہیں کریں گے تو بزنس کاروبار میں لوس پارٹنرز پہ اتنا زیادہ ریلائے نہ کریں آپ کے جو بزنس پارٹنرز ہیں جو آپ کے ساتھ کام میں شریک ہیں کسی کے ساتھ بھی آپ کی پارٹنرشپ ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنے لین دن کے معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں اپنے اختیار میں رکھیں خاص طور پہ جو پیسے کے معاملات ہیں اس کو ضرور اپنے ایک کنٹرول میں رکھیں کیونکہ بزنس سے آپ کو فیلحال فائدہ نہیں ہوگا جس کی وجہ سے آپ تھوڑا سا کھٹک سکتے ہیں تو ابھی وقت ہے کہ آپ ان چیزوں پہ اپنی گرفت مضبوط کر سکتے ہیں دوست احباب بھی نقصان پہنچائیں گے سوشل سرکل بھی نقصان پہنچائے گا کسی بے اعتبار سے اس ہفتے میں ان ایکٹیویٹیز میں ان بول ہونا یا دوستوں کے ساتھ بہت زیادہ گھل مل کر رہنا آپ کے لئے اچھا اور بہتر نہیں ہے آپ اگر سٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں چھوٹی ایج تو کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بلا وجہ ملاقات نہ کریں کیونکہ ان میں سے کوئی ایسا شخص آپ کو کسی غلط را پہ لے کے جا سکتا ہے جو آگے چل کے زندگی میں آپ کے لئے پریشانی کا باعث بنے گا کیونکہ آپ کے جو آپ اپنے دوستوں سے دوری اختیار نہیں کریں گے تو آگے چل کے کسی بھی قسم کی قید و بند کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اکل مندوں کے لئے اشارہ ہی کافی ہے یہ ہم نے بتایا برجہ حود کا اور اس کے بعد میں یہ دعا کروں گا کہ اللہ ہمارے ملک بقات ہوگی اللہ حافظ ملک